موسیقی 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 میں کیا کر رہا ہے اب ہمارے گھر میں آگے ہم کو ہی لانتے دے رہا ہے کیا کون ہو تم لوگ میں موڈلنگ کراتے ہیں میگزینز میں موڈلنگ کرواتے ہیں اور کیا مجھے بھی اشتہاروں میں کام کرنے کا بڑا شوک ہے اب ہم لکس والوں کی بناتے ہیں بابو پیڑی والوں کی تھوڑی بناتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بڑے خوبصورت پوز بناتا ہوں میں تو اچھا پوز بناو یہ دیکھو پہلا پوز یہ کون سا پوز ہے یہ سیکسی پوز ارمیلا ماتھول کر یہ دوسرا پوز یہ کون سا پوز ہے یہ پشتو فلم مٹکے کی دکان یہ دیکھو تیسرا پوز یہ کون سا پوز ہے یہ بی بی آشک کے ساتھ بیٹھی ہے اوپر سے شوہر آ گیا اوکے اوکے زبردست بات ٹھیک ہے میں نے تمہارے دکان دیکھی ہوئے میں خود با خود با آ جاؤں گا بات سن گھر میں کوئی بھی نہیں ہے کیا کریں کیا ہوگئے سرکار کی ساتھ کی باتیں کر و triangles اور کیسی باتیں کر رہ 응ی آپ کی شکل میرے باپ سے ملتیock ہے تو شکل باپ سے ملتی انہا پروگرام تو نہیں ملتا نا آپ کو پتہ ہے پیکھا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے پیکھا ہوتا ہے تابع و تھا جو لیلہ نے مرزا سے کیا شیری نے مرزا سے کیا سونی نے مرزا سے کیا سرکار کیا سارے مرزائی تھے ہاں تھے تو سارے مرزا پکڑا ایک گیا تھا سرکار میں تو پکڑائی بھی نہیں دیتا میں تو کھڑکی خود کے کلتی ہو جاتا ہوں سرکار پیار کی باتیں ہمیں کس بات کی فکر ہوگی الحمدلللہ مسلمان ہے اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جس دن کشمنوں نے ہم لاکھا اس دن دیکھنا واجبائی کو دھوتی میں مو چھپانا مہنگا پڑ جائے گا بیتھر سرکار آپ مجھے اچھے نہیں لگتے جو آج باتیں ہیں وہ میرے دل پر تھا کر کے لگتی ہے تھا کر کے لگتی ہے میں تجھے باتیں کر رہا ہوں پتھر مار رہا ہوں یہ بات سن کیا جب بیگم نہ ہوا کرے نا تم بس اسی طرح مجھ سے پیار سے بات ہی کیا کروں رہنے دے رہنے دے بیگم صاحبہ کے سامنے آپ اتنا ڈڑھتے اور بیتی بس سے پیار کرتے اپنے تو بیگم سے کیا میں اکیلا در رہا ہوں گھر گھر میں شوروں کی پٹائی ہو رہی ہے بار اکڑ کے گھومتے ہیں آہ بابا گھر میں تو بیمیاں گرم گرم چمٹے لگ رہا تھے ہیں اور یہ باتیں نہ درو بیگم سے کوئی نہیں جلتا میں نہیں جلتا بیگم بیگم سے بات اچھے بہی بات اچھے بات ہی اچھے دشمن کی باجے سرط پہ کھڑی ہوئی ہیں اور آپ یہاں تھرک فرما رہے ہیں ماشاءاللہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کشمیر پہ قبضہ کری لوں کشمیر پہ قبضہ کرنا ہے کھڑے کھڑے نہیں ہوگا تو چلو بیٹھ کے تو ہو جائے گا نا کشمیر پتا کرنا ہے تو دشمن کو لٹانا پڑے گا ڈرائنگ روم کی سیاست نہ کر واج پائی خبردار خبردار جو اپنے پانچ وقت کے شریف شہر پہ شک کیا تم نے پانچ وقت کا ہی شریف ہے نا چھٹے وقت میں جو وقت پاتا ہے وہ تو ہمیں ہی پتا ہے نا میرے مو نہ لگنا سمجھ میں آئی نا میں تو ویسے ہی تمہارے خاندان میں شادی کر کے فس گئی ہوں خبردار خبردار جو میرا خاندان کو گھٹیا کہا تو میرا خاندان گھٹیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے تمہارا خاندان ہمارا خاندان نیچ ہے گھٹیا تو تمہارے خاندان والے اللہ ماپ کریں تمہاری تو عورتیں اتتی دور تک پانچی ہوئی ہیں شادی والے دن تمہارے ابباد تمہاری اممہ کے کمرے میں گئے تھے تمہاری اممہ گھونگٹ میں کیا کر رہی تھی چھرس کا سگریٹ بنا رہی تھی ملنگ نہیں تھی وہ تو ملنگ تھی وہ تو وہ تو جمعیرات کو مزاروں پر دھمال بھی ڈالتی تم نے میرے ساتھ کونسا اچھا کیا سواگ رات والے دل میں نے کیا کر لیا تھا بتاؤ سواگ رات کے دن میں اس کے کمرے میں گیا ہوں میں نے سلامی کے دس ہزار اس کے سامنے رکھے دو ہزار اٹھا کر کہنے لگی میرے دیت نہیں بندتے تو اس میں کیا بات تھی بھائی تو یہ تو ہمارے اممہ بابا کی تربیت تھی نا کائی کی تربیت تھی ہمارے اممہ نے کہا تھا بھائی میاں لاکھوں کمائے لیکن تم اس سے اٹھا ہی پیسے لے نا جتے کی ضرورت ہو اب یہ پوچھو کہ ہم نے دو ہزار روپے لیا کائے کے لیے تھے کائے کے لیے تھے پتاؤ ایتر خریدا تھا وہ کائے کے لیے تین سال تین سال ایتر کے وہ ایکان میں رکھے جب تمہاری بدبو کی عادت پڑی ہے میرے بزاعت بلکل بگواس نہیں کرنا اپنی عمر دیکھو اپنی عمر دیکھو عمر کو چھوڑو کانفیڈنس دیکھو نا کانفیڈنس تھا تو شادی والے دن گھر کے نیچے ایمبولنس اپنے باپ کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی ایمبولنس تو اس لیے کھڑی کی تھی کہ یہ ایک آدمی کا کام ہی نہیں ہے جب تو کانفیڈنس نہیں تھا تو کیا فوج لے کے اتر تھا میدان میں میں تو فس گیا تمہارے گھٹیا کاندان میں شادی رہتے ہیں میں فسی ہوں تمہارے باپ نے دھوکا مجھے تمہارے باپ نے ہمیں دھوکا دیا کیا دھوکا دیا ہیرے جیسا بچہ تمہارے حوالے کر دیا اللہ ماف کرے ایسا ہیرہ چاٹ کے مر جائے آدمی ہیرہ کائے کائے ہیرہ دھوکا دیا تمہارے باپ نے شادی سے پہلے وہ تمہارے بارے میں کہتا تھے میرا بیٹا یہ خوبصورت حسین جوان موٹا پہلوان شادی کے بعد کیا نکلا پتنگ پکڑنے والا باس خبردار میرے مو لگا تو ہکہ کے مو والا اچھا ہکہ کے مو والا سارے زندگی اسی ہکے کے کش مارتی رہیے تُو صحیح بات ہے آرام ہو ایک دن اچھا تمباکو پینے کو ملا ہو تو میرے اباک کی بات کر لیے دھوکا دیا ارے دھوکا تو تمہارے باپ نے مجھے دیا کیوں ہمارے باپ نے کیا دھوکا دے دیا ہم آپ کو فوٹو دکھایا مادوری کا سامان پکڑا دیا بنگالی پالے کا آج تک مچھلی کی بدبو سے مرگیوں میں تو کسم سے اپنی دوستوں کے میاں دیکھتی ہوں تبیت بہال ہو جاتی ہے ان کا مو دیکھا اُلٹی کرنے کو دل کرتا ہے اور جب بھی اُلٹی ہوتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں پانچ منٹ کے بعد خبر آتی ہے افوہ ہے افوہ ہے افوہ ہے اب ہے تو تیری صحت پہ افوہ آجائی یہی بہت ہے بھائی شرم عورت اس کے کمرے میں میں گیا ہوں میں نے گھونگا ٹوٹھایا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہ تم ہو تو پھر وہ کون تھا تو صحیح بات ہے ایسا ہی ہونا تھا تم نے ہمارے پاس کمرے میں آ کے کیا کیا تھا کیا کیا تھا بتا ہلو لوگ آتے ہیں دولن سے نام پوچھتے ہیں سلام دو آتے ہیں یہاں تا ہی پوچھ رہے ہیں کتے آدمی تھے وہ تو شولے فلم چھائی ہوئی تھی میں بس دفع کروں شولے نے کچھ اور ہی چھائیا ہوا تھا کیوں وہ اس صحت کے اوپر مجاہدانہ حرکتے کر رہا ہے اور تو بھائی بغیر ٹکٹ کے مزہ لینے والی چل کیا چکر کیا یہ ہے بیگم صاحبہ آپ ہر وقت مجھ پہ شک کرتی کبھی صاحب جی کو آپ نے سمجھایا ہے اس کو تو میں سمجھا لوں گی پہلے تو سمجھ لے ہم نے تجھے رکھا ہی یہاں پہ چائے بنانے کے لیے چائے بنا جائداد نہ بنا جل نکلے در سے ستیہاں آ رہا ہوں ہوش میں رہ کے بات کیا گا کوئی شرم کر لو شرم کیا کر لو میں کیا ننگا گھوم رہا ہوں شرم کر لو یہ حرکت ہے ننگوں والی کر رہا ہے تو ایک بات کان کھول کر سن لو کیا میں اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں ٹیلی فون پر تو تم کر رہے ہو نا یہ کام میرا تو نہیں ہے میں تو نہیں انہیں دون کی ٹیلی فون پر شادی کیا بات کر رہی ہو جس طرح سے دور ترقی کر رہا ہے نا تم دیکھنا پاس سال کے بعد بچے بھی فیکس کے ذریعے ہو رہے ہوں گے آپ رہنے دیجئے سائنس اگر آپ کے ہاتھوں میں چلی گئی تو پھر بچے پتا نہیں کہا کہا سے ہوں گے ایک بات کان کھول کر سن لو میری بچی کی شادی میں میرے ہر خاندان کا وہ آدمی آئے گا جس سے تم تبتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تمہارے برے موں کے آئیں گے تو کچھ ہمارے بھی اچھے موں کے آ جائیں گے ٹھیک ہے مینی جر کار دینے کیا ہے جب تک مینی جر نہیں آتا تمہاری اور میری بچی بل ہر قسم کی اب اندر آ کر کے سیٹ چاپ کے موں پہ بات کرو جو کرنی ہے میرے سے یابنی کرنا موں پہ بات کریں ہی اندر آیا ہی اندر آیا ہی آدمین 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 یہ جناب یہ تو تمبو آلا ہے یہ تمبو لے گیا ہے میں نے پہلے آپ کو بتاو کس قسم کے تمبو لگایا ہے جو تمبو لیا ہے Brig strike یہ تاڑو تمبو کیا ہوتے تاڑو تمبو ہے جناب وہ جن کی کہناتے میں سوڑک ہوتے ہیں وہ اس ہے arises اس کے لئے کہ Moz rela ہمارے تمبو تو بلکل نئے ہیں ہمارے تمبو تو بلکل نئے ہیں کناتے غلط ہیں تو تمبو تو صحیح ہے نا نہیں تمبو بھی صحیح نہیں ہے اوپر پڑے پڑے سراغ ہوں تمبو میں تو اوپر کیوں سراغ ہے یہ ہوای 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 تادووں کے لئے فلیٹوں میں نہیں رہتے وہ فلیٹوں میں نہیں رہتے ہمیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی اس کے ذریعے تمبو کناتے ہمیں چاہیے تمبو ہماری طرف سے صاف انکار ہے تمبو اگر شریفانا تمبو لیا ہو چی کے ہم نئے تمبو لگا رہا ہے یہ لائچ بالا جی ہے لیکٹریشن یہ جھالرے بالرے بھائی بھال لگا رہا ہے اس کی ساری جھالر ہے میں نے چیک کر ہی ہے اس کی تین جھالروں کے بعد پانچ باتیاں جلتی ہیں بس باقی سارے بلا فیوز ہیں مرچے نہیں جلنے ہی ساری پرابر بلکل سہیے جی جھار لیں بیتری نا جی اللہ در کرم ہے ساری بیلڈنگیں سجاتا ہو چودہ اگست کو یہ بس تفصیل نہیں مانگے ہم نے بات ٹھیک ہوگا تم سجاتے ہو نا تم نے پتہ کیا کرنا ہے برابر والوں کے میٹر کے اندر آنکڑا مارنا ہے آنکڑا سمتہ کنڈا آنکڑا اس کے پانچ سو الگ ملیں گے بیلڈنگ کو پڑھنا چاہیے یہ بہورچی ہے جی ساری زندگی اس نے چلیس میں پکایا یہ بہرات کا کھانا ہے پہلی دیفعہ پکایا گا ایک دیکھ کے اندر جنے کیا کیا ڈالوگے ایک دیکھ کے اندر بس یہ دے گے کہ بنا کے لیاؤ پڑھا بڑھ یہ کون ہے یہ ہے جناب شارو خان شارو خان ہاں یہ میڈی کے اندر فنشل کریں گے چلو بے شویا ہاں 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 ہا کران میں پڑھا بیل کا بجلی کا بیل پجوا دیا ہے بجلی کا بیل پروا دیا اس کا ایج جائج ابی تیری اپنی بچیک تیوی ہے چلو ہو گیا بھائی دل خوش ہو گیا چلو اس کو بھی لگا کسی سنسان جاگا بچھو مار کے جائے لگا مہمان آنے چیرو ہو گا جلی کلو گا چلو بہتا چلو بھائی کٹ بھائی یہی آپ کے لئے کرتا چاون سے جناب موامین مولدک صاحب نے بھیجا آپ کے لئے نہیں پکی بات ہے نہیں پکی بات ہے لے لو وہ واپس لگے انہوں نے آپ کے لئے بھیجا یہ بات تو غلط ہے نا بھی لے کیونوں میں چلو ٹھیک ہے کوئی بات سی بات نہیں یہ آپ کے لئے بھیجا انہوں نے حجر ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے کارڈ بار سب دیا ہے ہاں سارے کارڈ علم دل لاکھ بڑھ گئے میرے خاندال میں گیا آپ کے آئے تو گیا پہلے آپ کی خالہ گیا پہلے زیتون خالہ گیا زیتون خالہ میں وہاں گیا تو وہ فوت ہو چکی تھی چونہیں بات ہوگا ایک بات بات وہ سمت خالو کے گھر گیا ہاں سمت خالو کے گھر گیا میں جا کر گیا ان کے گھر بڑے مشکل سے ملا اور میں جا کر کے وہاں بیل باری میں نے بھلا کوئی ہے اندر سے بولے میں ہوں اندر آ جاؤ میں اندر چلا گیا میں نے کہا ہاں بھئی کہاں ہو تو بولے میں نہا رہا ہوں میں نے باہر کھڑ کو پوچھا کیسے ہو بھار آ گیا کہہ رہا ایسا ہوں یہ بہودہ آدمی ہے بھائی وہ وہ یہ طریقہ ہوتا انسان کا لیکن اس کا اخلاق تو بہت اچھا ہے اخلاق تو کھوٹ کھوٹ کے بھرابہ بھائی مانتے میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہہ بھائی اتنی دور سے آپ تم نہاں کے جانا نہاں کے کیوں جانا بھائی بھائی نلایا اس نے مجھے بھائی میں کیا کروں نلایا ہاں میں تو نیچے چاپ کھوٹے تو بھائی پان لے میں نے کہا ٹھیک ہے جان بری ہو رہی تھی نا آجا گھر چھوڑیے بتا وہ ہماری شگن کھالا کیا گئے تھے شگن کھالے کے بھی پہنچ گیا میں ہاں شگن کھالے کے بھی کیا رات کے ٹیم پہ پہنچا بھائی گاؤں میں بھائی تو بستقفار کوئی کتے گاؤں میں تو بستقفار کتے سپیشل کتے گاؤں سپیشل کتے گھل اسے سپیشل کتے گ نہیں جے اور آجا کوئی tots رضی ملتی رہتی ہے تنبخ بطاقی بھی اینڈا یہ صحیح بتایا ہمارے گار رات کو پہنچھا سنیہ ٹھنڈ کوئی کونڈی کھولنا نہیں آیا پھکوٹ کے اندر کیا میں وہ سب لوگ لہاب میں بیٹھے ہوئے اندر میں بھی لہاب میں بیٹھ گیا میں اندر گیا ہوں وہ سب بھانڈ نکل گیا کیوں جانا تو لہاب کے قابل ہی نہیں سب کو باٹ آیا نا کارٹ تو رہ تو نہیں کیا تو نہیں رہ گیا جو رہ بھی گیا تھا میں نے فوٹی سٹیوٹے نکلوا کے نا کارڈوں وہی تیری میں نے کس کس کو دیا ہے سب کو دیا ہے جتنے بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ سب کو دیا ہے بارہل اسی سے بات کر آج کل میری اس سے باتشت بن ہوگئی چھوڑو شادی کا موقع ہے بچی کی شادی ہو رہی ہے آپ اس میں تو نہ لڑو چل ٹھیک ہے اگر تو کھلا نہ کر لیتا ہوں لیکن ایک بات بتا مجھے کہ یہ کھانے کا جو آرڈر دیا ہے لیکن کھانے پر تو ہے پابندی ہم کھانا کھلائیں گے طریقے ہوتے کھانا کھلانے کے بھائی جان طریقے ہوتے کھانا کھلانے کے سب سے بڑا طریقہ بتا کیا ہے دو تمبو لگائیں گے دو دو تمبو لگائیں گے ایک آگے ایک پیچھے آگے والے تمبو کے اندر بھائی جان اورہ ہوگا آپ کا قل آپ کے قل ایسے ہی پبلک کو سمجھے کر رہا ہوں نا مونے بازی وہ کر رہے ہوں گے کھل پڑھ رہے ہوں گے پیچھے تمبو چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا روٹی ترقی بچی ہے لیکن ایک پروبلم ہے ہماری جو بچی ہے پین کی وہ کہہ رہے کہ میں یہاں کے ریت و ریوات سے رخصت نہیں ہوں گی کون سے یہاں کے پاکستان کے ریت ریوات ہاں مجھے اس سے رخصت نہیں ہوں گی مجھے باہر کے ریت و ریوات سے رخصت کرو تو باہر کے ریت و ریوات سے رخصت کر دو اس کو کیسے ہم لوگ جب سب سو جائیں اس کو تو نکل گیا کیا ہو گیا جانی باہر کے ریت ریوات تو یہی ہے اور کونچے ہوتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرو عزتدار گھرانا ہے رخصت ہونا پڑتا ہے یہاں پہ میری مائیوں رسم یہ وہ رخصتی ہوتی ہے وہ تو سب پتا رہا ہوں لیکن پروبلم بہت بڑی ہے نا اس کی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے جو بھی بات کرو گا کر کرو یا ڈانس کر کے کرو تو میں نے ابھی گا کے بات کری ہے نا کل اخبار سنایاں ان کو لڑکی بھاگ گئی آشنا کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے مو موڑ کے رشت توڑ کے بے گھن کچل کے چلی گئی بندہ مچل کے رہ گیا پھر پٹرول میں دہو گیا خدا کی مظل بہت ظلیل ہوتا ہوں بے اچھا ایک بات بتا بہی یہ کل تیری ہمام پہ لڑائی کیوں ہو رہی تھی ہمام پہ بہر یار بڑے گھٹیا لوگ ہیں مولے والے کیوں میں ہمام پہ غسل کر رہے ہوں وہ میری پیچے سے کپڑے لے گیا ہاں تو پھر تو باہر کیسے نکلا پیسے نکلتا چا پانی پہن کے نکلتا ماں سر تو بے کیا کیا تو نے میں اب سیاہنا ہوں نا میں نے دو اقبار مانگا لیا انہیں کا اقبالیا بھائی دو اقبار ماندے لگلیا لیکن یہ دالیم دنیا میں روک روک کے خبرے پڑ لیا دھو ماں گو ماں کے پکڑے ادھر ہوئی ادھر ہوئی ادھر ہوئی ادھر ہوئی ادھر ہوئی خدا کا خوف نیالی لوگو یا ایک جگہ پہ آگا بڑا جندہ ہوا کونزی جگہ مالک ہوا بکیا سفا انتیس پہ اب انتیس سفا نہیں ملیا کئی دفعہ درک کے پیچھے گیا انتیس سفا نہیں ملیا آخر کار اس میں انتیس سفا ہی نہیں تھا بھائی چھبیس نمبر کا انتیس کیا ہے کس طریقے سے میں آیا ہوں یہ پالو میں چل بارال اب میں اپنی بچی کو بلا رہا ہوں تو اسے سمجھا دے سارا میرے پورے خاندان کا یہی کامی برین ووشی ٹھیک ہے میں جو برین کو ووش کر دے تھا ٹھیک ہے آپ تو سر گل میں ملاتے ہیں میں ملاتے ہیں میں ملاتے ہیں اے پینکی پینکی رہنے دو رہنے دو جس کی بیٹی ہو گی اسی کی آواز پہ آئے گی آپ ملاتے ہیں پینکی پینکی بیٹے پینکی آئے داڑی ہا بھائی ہے ہا بھائی ہے ہا بھائی نہیں نہیں ہا بھائی ہا ممی ہاں جان یہ جانی میرا نام ہے ماں بھائی ایکی چیز جی تو اچھی دیں گے نام کیاڑی آپ نے مجھے کیوں بھلایا ہاں بھائی ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں آہا ڈاڑی کیا ہو گیا اب وہ کتنی بار منا کیا مجھے ایسے بات مات کیا کریں تو بیٹے پھر کیسے بات کریں آپ سے اسے بات کریں یہ گاہ کھی کریں میوسک میں کریں شادی کی بات گاہ کر بتاؤں اسے شادی کر لے بیٹی احسان رہے گا شادی کر لے بیٹی احسان رہے گا اممہ بنے گی نانی اب بنانا بنے گا تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے یہ شرح پاکستان بنا ہے ہمیدانا کوب نہیں ہے قومی نغمات میرے کو کیا جذبات ڈال رہے ہیں آہ شاد اپ اچھا تینکیو بھائی آہ مامی آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے کیوں بلایا ہے شاید تیری شادی کا خیار دل میں آیا ہے اسی لیے مامی نے تھی تجھے یہاں پہ بھلایا ہے آپ اندر جا کے پتلون جھاڑ لیں تیرا باب بچ جائے گا کوئی اور بندہ بچ جائے گا موسیقی اب ان سے ایسے بات کرنی پڑتی ہے لیکن ڈاری میں پھر بھی شادی نہیں کروں گی اور ایسے لڑکے سے تو بالکل شادی نہیں کروں گی جس میں میں نے دیکھا تک نہیں ہے تو جن کو دیکھا ان سے کپ کر رہی ہو نہیں کسی سے بھی نہیں کروں گی شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی نا بارحال کارڈ بڑھ گئے ہیں سب کچھ ہو گئے تمبو لگ رہے ہیں اب چاہ دی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بتاو بیٹی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم دولی میں بیٹھ ہو تمہاری دولی رکھ ست ہو نو دادی کیوں دولی میں تو بالکل نہیں بیٹھوں گی کیوں دولی تو گنڈ اٹھا کے لے جاتے ہیں ارے وہ گیا زمانہ جب گنڈ لے جاتے تھے دولی بولی اب کون لے جائے گا تو پرانی اوڑتے تھے گنڈے بھی مضبوط ہوا زمانے میں ڈولی اٹھا کے بھاگیا دے اب گنڈے بھی عجیب شہیں اور دی موڑی موڑی دولی تی بھاری گونڈ بھائے گا آدھے رسدیں پکڑے جائیں گے بجائے آپ تو گاڑی میں ڈالتے ہیں بھالتے ہیں راستے میں پوچھتے ہیں جو سو سپین ہے میں نہیں پیوں گی ڈولی بولی کا سسٹم نہیں ہے خیر اب ڈولی نہیں ہے ڈولی کیوں بولی خیر ڈائڈی میں نے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی میں پہ کیا ہو گیا ہم چاہتے تمہارے مہندی ہو اپٹن لگے تمہیں اپٹن تو نہیں لگاؤں گی اس سے پرانے دانے ختم ہو دی دیکھو نا دیکھو یہاں پہ اپٹن نہیں لگا کیا ہوا ہے آپ کو ایک پوٹ لگ جاتے ہیں صحیح ہوتا اور ڈیاڑی ابھی سائمہ کو دیکھو ایک دفعہ سائمہ نے فلم اسٹار سائمہ نے ایک دفعہ موعد نکالا ہے اس کے گھر نور روز جا رہا ہے نور آتا ہے نور آتا ہے نکالو تو نور آتا ہے نہیں پاہ بھی آتا ہے وہ آئی میں گونگنے نکالوں گی کیوں نہیں نکالوں گی نکالوں گونگنے بڑے چھرے پر ہمارے مولینے میں ایک عورت آئیے اسے دو چھے مہینے سے گونگنے میں اٹھایا چھے مہینے سے؟ سب لوگ چھوٹیاں کر رہے ہیں چھوٹیاں کر رہے ہیں؟ پتہ لے گا پتہ نہیں کیا نکلے گونگن میں سے پھر پھر؟ پہ بھی تو اٹھائیں گی پتہ نہیں کیا دو بچے کے بعد جو انہوں نے محلے میں اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے بہرحال کچھ بھی ہے ہم تمہارے شادی کروائیں گے اور تمہیں شادی کرویں پڑی گی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے شادی نہیں کرنی ہے کیوں؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا ہے یہ سب؟ کیا مزاک ہے یہ؟ کیا بات ہے؟ نہیں کیا ہو گیا رہا ہے؟ میں پوچھنا ہوں کہ ہو گیا آخر یہ گھر میں ہو گیا رہا ہے چھتی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں کارٹ باڑیاں میری بڑی بیشنی ہوگی بتا رہاں میں ایک کارٹ بھی بیشنی ہوگی بتا رہاں نہیں داری میں نے شادی کروں گی یہ تو مجھے بتا رہاں اوڑتوں کو کوئی متمہین کریں نہیں سکتا کون مائکہ لاری لہنے اوڑتوں کو متمہین کریں گا بھائی اور آج کل تو آرتوں سے باتی نہ کرنا کیوں؟ آج کل غم جدہ ہیں یہ جو بند ہوگا نے کے بل نہیں ہاں رو رہی ہیں رو رہی ہیں فون کر کر کے بہن پتہ چلا؟ آج بی فور یو بہت ہوگی آج بی فور یو تیری عمر ہی کتنی تھی ابھی تو ہوا تھا آج آج جی آج جی آج جی جی کے بغیر کیسے رہوں گی سونی سونی تجھے کہاں سے لاؤں گی سونی پی ٹی وی ٹو سے میری تسلی نہیں ہوتی آج سونی تجھے کہاں سے لاؤں گی انہ کوئی متمن نہیں کرتی تا بھائی ہمارے وہاں مولے میں ایک عورت ہے دس بچے ہوں گے ابھی بھی روتی رہتی بہن سچا پیار نہیں ملا اب کان سے لاؤں سچا پیار اور دس بچوں کو پیار کہاں رہتا بھائی نفرش شروع ہو جاتی آج 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 اپرار جیسا ہی نام ہے ان کا بھی وہ انہوں نے بنایا تائر محل ان کے لیے نور جہاں بھابی کے لیے بھابی ہاں اچھا اس میں ایب نکالتی تھی بیٹھ کے بھی میری امی بتا رہی تھی دور سے دیکھتا تھی تیڑا نظر آتا ہے تائر محل چنگیز خان کتنا ظالم انسان ہاں جنگ جو اس تک کوئی عورتیں ٹینشن دیتی کیا وہ جنگ کر کے واپس آتا تھا بی بی لڑتی تھی تم تو جنگ میں تھے ہی نہیں تم تو جنگ شروع کر کے کہیں چلے گئے تھے اب وہ فوجوں کو بلاتا تھا جیسے کبھی میں نعیم کو بلاتا ہے نعیم ندیم کو بلاتا ہے ندیم مجھے بلاتا ہے کہ بتاؤ میں مانی تھا میں مانی تھا یہ چکر ہے بارال ہم نے کہہ گیا کہ تمہیں شادی کرنی پڑے گی تو کرنی پڑے گی بس بارال میں نے بھی کہتی کہ میں شادی نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی کیسے نہیں کریں گی آپ شادی ماں باپ کی عزت کے خیال نہیں ہے آپ کو آپ نے بہت سر چڑھا رکھا ہے اس کو سر چڑھا ہے اور کل جو مچان پر چڑھا ہے کوئی نہیں بولا سارے لیہاب میں نے شڑکی ہیں اور لیہابوں کی روئیاں بدل بات ہو بھائی کیوں کل میں نے لیہاب پہنا تو اندر سے بلب نظر آ رہا تھا روئی چھوٹ گئی اس کی لگندے بھی خراب ہو گئے لگندے الگندے لگندے کیا ہوتا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بولتا ہے یہ دو ٹکے کے نوکل کتے لے ٹکے دو ٹکے کے نوکل کیا ہو گیا غم کھا میرے سے سوڑا ہی ڈوب رہا تھا کسی نے غریب کو کہا کہ تو دو ٹکے کا ہے میں دو ٹکے کا ہو گیا بابا مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میں دو ٹکے کا ہو گیا سیڑتا سوڑ سبر کر گیاں گھنی اس بات کا ہے کہ آپ کی اور میری حیثیت ایک ہو گی آپ کو کلپان والے نے کہا تھا تو دو ٹکے کا آدمی ہے میں اس دو ٹکے کی سہارن جی نہیں سکوں گا میرے ٹکے بڑھا دو خدا نے میری ٹکے بڑھا دو قوائر سکوائر سکوائر میرے ٹکے بڑا گم ڈالو بیٹا گم ڈالو میرے ٹکے بڑا دیو خدا کے لیے برنا میں اس گھر بے ٹکے ٹکے کی باتیں کروں گا نے 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 اچھا تم تین ٹکے کے نو کروں تین ٹکے ہاں خوشی کا میزک مہاں مہاں تُو بے پتہ ہے میں تین ٹکے کا ہو گیا اس طرح کیسے ملکا اور بادشے ہسی خوشی زندگی گودانے لگا ڈالی پھر بھی آپ کوچھ بھی کیا لے میں شادی نہیں کروں گے نہیں کروں گے شیر شاپ انتظامات اتنے ہو گیا اگر اس نے شادی نہیں کری تو پھر کس کی شادی ہو میں یہ کہنا تو تو اسے سمجھا دیں تو سمجھا دکتا ہے میں اسے سمجھا دوں گا لیکن میں اس کے پندرہ سے پیس ہزار روپے لوں گا برین ووش کرتا ہوں میں برین ووش برین ووش کر دیتا ہوں کیسے کرے گا کھنر سے کیسے کرے گا باتوں سے کروں اور کیسے کروں گا بھائی ایک بات باتا اس سے پہلے کسی لڑکی کو سمجھایا ایسا سمجھایا میرے سمجھائے بھی لڑکیاں دیکھو جا کر کہ مہینے میں کوٹھیاں بنائی انہوں نے مہینے میں بھائی شاہ پوتین بھائی شاہ پوتین بھائی بھار آ جاؤ آ گیا تمہارا دوست بدر الدین بھار آ جاؤ میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا جس کا نام ہے مختار الدین بھار آ رہے ہیں اندر آ کے بجاؤں بین بھائی بیٹے بیٹا ابھی تک نہیں آیا ایک تو اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں پورے راستہ مجھے تم کرتا ہے بھائی بیٹا مختار الدین آ رہا ہوں اببہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں کیا ہو گیا کیا کر رہا ہے اببہ رو کہا ہے مع teams وہ چکیدار ہے بیٹا چاہوگیا میں چوکیدار لوں گا نہ کر پورا راستہ تن کرتا ہے یہ لوں گا وہ لوں گا تیرہ مجھے یہاں لائے کیوں تیری شادی کیلئے لائے ہوں بیٹا کہے میں بھائی شادی کروں گا بچہ یہ تمہیں کہیں سے شکایت آئی ہے میری کسی نے شکایت کیا کیا شادی کیوں کر آنے لیا دھوکے سے مجھے اٹھایا میں سمجھا چیز دلانے جا رہا شادی کے لیے تم بہت دھوکے دیتے ہو کیا دھوکہ دیتا ہوں میں تم نے بچپن میں بھی ایک دبا دھوکہ دیا تھا کیا دھوکہ دیا تھا مجھے کہنے لے گا آتا تجھے چڑیا دکھاؤں چڑیا گر لے گا چڑیا نہیں تھی باقی سارے جانورتے کیا ہو گیا میں جانور لوں گا بیٹا دلا دوں گا ایک بات بتا مجھے تیری حرکت دن با دن خراب ہوتی جاری وہ ٹرین میں بڑے میاں سے کیوں لڑھا تھا میرے کوئی غلطی تھوڑی تھی میں نے ٹرین کی لائٹ بانکی تھی لائٹ گئی بھی تھی میرا پٹوہ نیچے گریہ میں نے تم سے پوچھا کیا کروں اببا تم نے کہا زنجیر کھیجتے وہاں دے رہا تھا ابے کیا کری آیا وہ بڑے میاں کی بڑی بھی تھی نا ہاں ان کی چوٹیاں کھیج دی اسی وجہ سے تیرے کو آدھے راستے کے بعد میں بس میں لے کر آیا ہوں بس میں نہیں نہیں ڈبلو گیارہ میں لائے ہو ڈبلو گیارہ میں لے اس پر لکھا ہوتا ہے ڈبلو گیارہ تم ہوں کیا کیا مجھے چھت پہ بٹھا دیا خود نیچے جا کے بھیک مانگ رہے تھے آہ بول بات میں تجھے لیچے بلا لیا تھا میں نے تو بلا تو لیا تھا پھر سیٹ کونسی دیتی کونسی میرے براہر میں خسرا بیٹھا ہوتا مجھے بار وقت کون ہی مار مار کے بول لیا اپنے گھر پرگرام کب رکھو گے میں نے کہا نہیں بھو ہمیں تمہیں نہیں نچانا ہمارے پا تم سے اچھا نائت اور نہ کر بٹھا یہاں پہ میری کچھ عزت ہے عزت ہے کوئی بات نہیں خراب ہو جائے گی آہ کر اب باب یہ کونسا شہر ہے یہ کراچی ہے اچھا تو باجی یہاں پیدا ہوئی تھی یہاں ہوئی تھی تو تم کہاں ہوئے تھے میں ایدر آباد دککن میں اور امی جال اندر میں اور میں تندو آدم ہم سب یہ کھٹے کیسے ہو گئے عجیب ماشا تلوم کے سوال کر رہے ہیں تو تو بیٹا یہ لائے کیوں کون رہتے ہیں یہاں بیٹا یہاں پہ میرا دوست رہتا ہے شاہ بددین اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے ٹیلی فون پر امریکہ میں چا رہا ہوں اس نے شادی نہ ہو امریکہ والے سے تیرے سے ہو جائے تیرے سے کیسے ہو جائے جی وہ امریکہ میں سیٹنگ چلی ہے میرے سے کیسے ہو جائے جی بیٹا تجھے تو پتا ہے میرے قبضے میں موکل ہیں میں اپنے موکل کے ذریعے تیری شادی کرواؤں گا یہاں ابے چلو تمہارے موکل کسی کام کے ہوتے تو اممہ کیوں بھاگتی ابے تو اس پہ میرا کیا کسور ہے میرے موکل کے ساتھ ہی بھاگی ہے وہ کیا ہویا میں موکل دوں گا ابے بیٹا اٹھ جائے یہاں پہ کچھ عزت رہنے دے میری بلا اچھا بھلا رہا ہوں شاب کوئی بتب ہیسے نہیں کردissements شابودی شابودی میرا دونس یا забbirth رہے ہندو کا نائب اور وہ کم نے بچے hungوا کرنے والی ماں بیٹے میں ابھی تجھے پیچان گئی تیرے جیسے مو چار آنے کے دو ملتے ہیں سیدھا کرو بچہ اُلٹھا کرو بڑھا کوئی یہ ہوتے ہیں اس بانے تمہارے ہاتھوں میں تو آتے ہیں چاکر بٹا یہ تیرا چاچا وہ تیری چاچی ہے وہ چاچی ہے چاچا ابھی لے تم دونوں ساتھ ہی رہتے ہو شرم کرو کسی کی بچی کو گھر میں رکھا ہوا ہے کیا بکاوس کر رہی ہے بیوی ہے میری دوگ لے دوگ لے ابھی کارے چاچے ابھی کارے بیوی ہے بیٹا تیری چاچیا اس کی بیوی ہے تم کونہ میں تیری ماں کا میاں ہوں تیری ماں کے ساتھ رہتا ہے تو شادی کیوں نہیں کی میں کہا کہ شادی بقاعدہ نکا کر کے لائیا تو مجھے کیوں نہیں بلایا تھا بیٹا تیرے لیے تو کی دی شادی اببہ اببہ چاچی تو بڑی چوکاس ہے دیمانڈ دیکھ دیمانڈ بے تو دیکھو کس میں ہے چل کہیں تو ہے اببہ اببہ میں چاچی لوں گا نہیں نہیں ہاں بھی تو چاچی بیٹا ایسی بات نہیں کرتے چاچی کے ساتھ میں چاچی سے شادی کروں گا اببہ چاچی سے شادی نہیں ہوتی بیٹا کیوں نہیں ہوتی پھر ان کی کیسے ہوئی وہ کرنا کچھ نہیں ہماری بھرنہا میں چاچی لوں گا کیا کو لے گا ہمارا وی سی آر ہے وہ وی سی آر ہے وی سی آر ہے دو گھنٹے کے لئے کرائے پہ جائے دیا نیدو نا تمہارا کیا جائے گا ایک فلم دیکھ کے واپل کر دیں یہ بات تو تمہیں ٹھیک بولی بیٹا وہ ہے وی سی آر اور ادھر دکھا ہوں تر کو ایک چیز ادھر وی سی آر ادھر وی سی آر کا ہیڈ صحیح بات ہے تمہارے گھر میں چل چل کے جیسا ہے کیا بکتواز کر رہا ہی ہے بھئی ہمارے گھر آکے کہ ٹکرے مارتے تھے نہیں بیٹا میں جوتا سا جیسنا تھا اس کو اب کیا ہو گیا دھوگ لگی ہے تو کیا کروں دودھ پیوں گا رکھ جا بیٹا میں ابھی اپنے موقع کے ذریعے تیرے لیے دودھ مانگواتا ہوں آپ کا علم جانتے ہیں آپ کا سارا کام ان کے موقع کرتے ہیں ہر کام ہمارے گھر میں بات روم نہیں ہے کہا جاتے ہیں خاموش مجھے علم کرنے دیں دودھ مانگا دودھ مانگا سراتی نبیوں نہیں سراتی نبیوں نہیں ہمتا ہو پی جلتی کھوپڑی ہنگڑ بللہ کیا کر رہا سارا دودھ تو بللہ پی جائے گا سراتی نبیوں نہیں چلتی کھوپڑی ہنگڑ بللہ ہنگڑ بللہ کدھر گیا گھرنا آگیا نننہ نننہ کیا ایویننگ اسپیشل کے دفچر سے ہم آ رہا ہوگے آگیا نننہ ہو جا اندر ہو جا اندر ہو جا اندر او دوب کٹے بندر تم بھی پی ہوگے کیا صحیح بات رہے ہیں کس نے کہا تھا وہاں گھوسو موکل دیکھ رہا ہوں میں تو موکل دیکھ رہا ہوں آپ خالی کیل دیکھ رہے ہیں جا بولے کمنا بولے چوڑی ہیں میں تو ہو گیا تیرے رانجنا آجا مہیا آجا مہیا آجا مہیا یہ والا دودھ تو نہیں پیوں گا بھٹا وہ آیا گا جا وہ دیکھ بیٹا دودھ آ رہا ہے وہ آیا یہ آیا یہ آ گیا آجا موکل دیکھ رہا ہے آجا موکل دیکھ رہا ہے چینی نہیں ڈالی رکھ جا آسا تے جانا بلو دے گھر کنے کینے جانا بلو دے گھر بلو کی کیا سوکر ملے آجا میٹھا ہو جا میٹھا ہو گیا میٹھا ہو گیا میٹھا چا ہو گیا چا ہوا چینی زیادہ ہو گئے کم کرو اب یہ تو میرا باپ بھی نہیں کر سکتا میری اپنے موکلوں کو بولو اس میں سے چینی کم کریں میرا موکل بہنس بند کر کے چلا گیا لیکن میرے پاس ایک موکلے جو چینی نکال سکتا ہے اس میں سے بھلا 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 مہلا مہلا چھتا پیسے اٹھکے دھوڑا نہ تو شکو نکتہ چاہی بھلو ہمی توaf نہیں دولو نوشو کوئی کھلی اے منا تاہی وامی ہمی ہمی انہوں آرہی 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 آ آؤی آئی چاہتا ہو رہا بیٹا بھلا یہ تو تمہارا بھی باپ لگرہ ہے جا بھلا تو اپنے موکل چھوڑو زمان رلوشنار دینا زمان رلوشنار دینا ابھی رک جانا پچھاوار سے آرہے زمان رلوشنار دینا رنج بلے بلے یہ لگتا ہے زنانہ محک کے لئے آجا آجا یہ کیا کر رہے تو یہ کیا کر رہے یہ یہی کرتا بھائی ہڈیا ہڈیا پریت یہ تمہارے محک کے لئے لال بجامے والے ہاں ہاں ایک طرف کر لو میرے والے آنے والے چلو اوپر جاؤ کہا ہے ہمیں تمہارے نظر آگے تمہیں ہمارے نظر ہی نہیں آرہے آجا ہمیں بہت چا کام کر رہو ہے آگے 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 نا ابھی کچھ اور گھرنا پڑھا 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 آگے یہ کیا کر رہے یہ میرا فائل سے نوارا ہے یہ ناچ کیوں رہا ہے میرے خیال سے تمہاری اممہ کا مجرح ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اپنے پڑھا تو محکلوں کے ذریعے بڑے بڑے کام کیے اپنے پڑھا دودھ دیا ہے اپنے پڑھا دودھ گھائیں کھالی کر دی گیا ہاں بہتنے پڑھا اس سے کچھ ہی مارا ہے ہاں اس کا مطلب ہے تیرے کبزے میں ہی محکل ہے ہاں اپنے محکل سے بول میرے لیے میک ڈونلڈ کا برگر لے کر آئے میک ڈونلڈ؟ سنوکی کہ کھگی انہا تو یہ جمانہ بہت تکی ہے بہرموانمائی جا بلیو تو ہر بہت تکی ہے چکی مبقات ہو لونچا بیو رو مدکہ بھی کلی بہت تکی ہے تکی ہے ٹھیک ٹھیک یہ لیو بھائی اس کے لئے لے ایک برگل لیاو میرا نام کیا موکل ہے نہیں میرا موکل لیمانہ ہے لانتے دے رہے کہ بغیر تو ہڑا رہا ہو خود بھیک کام کرو تم لوگ ایک برگر نہیں لاسکتے جا کر کے تو میں برگر لوں گا اور بیٹا یہ کتا پن چھوڑ دے چلے جاؤں نا بچے کے ساتھ چا بول رہا ہے بھئی بیدت کی ہو رہی ہے تو ہماری میرا بہت اچھا دوست ہے اچھا بات تو آگیا میں اپنی بچے کی شادی بھی کر رہا ہوں سارا انتظام ہو گیا میمانوں کے لیے سارے کمرے شٹ ہیں میرے لیے آپ کے لیے نہیں کیوں آپ کے پاس محقل ہے نا محقل ہے میرے پاس پیچھے بجری سٹریمنٹ سریعہ پڑھا کمرہ بڑھ رہا کے نا محقل سے سٹ ہو جاؤ بجری لوگا یہ ہی رہو گی نا آج ہے جہاں کی رہا ہے یہ ہے ایسے جا رہے ہیں آج کل اسٹیل میل سے یہ تمہارے میمان ہیں تو ہمارے آتو بہنا تمہارا کوئی آیا ہے تمیز سے بات کر لو ہمارے والے بھی آ جائیں گے آ جائیں گے چلے اندر مچھے خبتہ میں سات پتہ میں سی کی تو میں چپیڑ و پیڑ مار دوں گی چلے 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 آج دے سات پھر کیا جائیں گے چلے ۔ چلے پھر کیا چلے پھر کیا کھڑی بھی آیا ہے یہ ہے کون ہے کون ہے کون ہے آپ اور ایک وہ کسے پھر رہے زمین پر کو مسئلہ ہے میرے بارے میں بڑھنا ہے نہیں جا ہو گیا یار میرا دوست نے کار دکھ رہا تھا مصال تو یہ گر پہ تھیری جب میں گیا تھا ہاں مجھے پتہ چلا اخلاق دین نام ہے نایی سمد اختر نام ہے میرا سمد اختر نایی دختر کے بڑے بائی باتے کر رہے ہیں بھئی میں اکیلہ نہیں آیا اکیلے کی نہیں آیا کیوں بہتی بھی ساتھ آئی ہے اللہ کی کسم ایمان سے بلاونا کہاں باہر کھڑی ہے بلاو باہر کھڑی باہر کھڑی کر کے آگا آپ کا دماغ خراب ہے کیوں یہ مولے میں تو میں نے اپنا بنیان سکایا وہ لے گئے لو بچے چھوڑی کون آدھی ہے یار یہ بہترین ٹی وی کی اناؤنسر ہے میری بچے آپ کی بیٹی بہترین ٹی وی کی جانب سے میں بلواتا ہوں بیٹی شمائل اکتر بہی بٹے اندر آ جاؤ آج بیٹی شاہب آج شاہب آج بچے ماشااللہ اسلام علیکم خوابتین حضرات موسیقا 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 آج موسیقا 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 بہترین یار بغیر قرائی کے نا کو آسان بات ہے جان نکل جائے آدمی کی چھپ چھپکے ٹبے میں سوٹر اس میں جان جائے ٹی ٹی پہ چاہ کے چل دے رو آپ عجی باتیں کر رہے ہیں میں پہ ٹکٹ لیا تھا میں ٹرین میں آیا ہوں ٹرین میں ہوتھ مشکل ہے ٹرین میں آنا بھائی ہم ٹرین میں آئے ہیں اور اس کے لیے تعاون کیا ہے اسٹیشن ماسٹر گارڈ ماسٹر ہے ٹی ٹی نے اور اسٹیشن پہ جو چیزیں بیٹھتے ہیں جو میرے ڈیاد نے بڑی شوق سکھائیں بچل شوق سکھائے تاغل کی بچی نہ ہو تو یہ میری بیٹی ہے جی جی میں ان کی بیٹی اور اس کے لیے تعاون کیا ہے اب رار نے جب بار نے سکار نے خفار احمد شرقیہ سے اور لیور برادرز نے یہ ہر بات ایسی کرتی ہے یہ میری بچی ہے پہلے کی کمیٹی ہے مجھ سا رہے آپ اپنے والی بات کر رہے ہیں ایک بات ہے ٹیلی ویڈن کے اشتہار ہوتے پڑے چوٹے ایک اشتہار ہوا بڑا بڑا دھوکا ہوا کیا اشتہار نہیں آتا کون سا نیہا کی شادی تھی سوفی لے آئی احتمات ہی بہت تھا شبہ سوکے ہو تھی نہ نیہا تھی نہ سوفی تھا میں سوفی لوں گا میں دوں گا میرے دو جاننے والے ہیں ایک تمہیں دے بیلے زندہ لڑکی ہاں اے سچی مجھ کا بیوکو اے 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 ایس پر مہس اگر چاہتے ہیں ہاں یہ اچھلی اچھل درد ایک اس جہتا ہے اس جہتا ہوتے ہیں وہ میں واقعی منے اس جہتا ہے اس جہتا ہوتے میں درد گنایا بھی ان کے ان�� میں مدلہوں سپرمارکیت میں پہنچو جو ہر دارتا ہے میں سوشے بہجھے جزٹے گیا جو تنا اس جہتا ہوتے ہیں ممتاز چودری صاحب آئے چائے بنانے آپ کو کیسے پتا لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی تو آتے ہیں یہ ممتاز خی ihmتاز," mae یہ mouldن 게 اسی تائب استعمال ہوں ہم نے اس طرح고 سپ자 اسی تیاریدت نہیں م pandemia میں نے ان definiteی ہوا بندبaa olla शید Eigید enhzر کے مہنگایا میں نے زیادہ پر چھintelligible کو بھی لکھا کے لائی پھر اس نے میری ماں سے مار کھائی دوہا یہ دوہا ہی وہ آپ نے دیکھے حبیب بینک کا حبیب بینک میرا بینک میرا بینک میرا بینک میرا بینک میرا بھی تو ہے ہمارا بھی تو ہے بڑا جگڑا ہوا اس کو بھائی میں بہت تھکیا ہوں کیا 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 تم نے اس بات پر تھکے ہو کہ تم ٹرین تم چلا کے لائے نہیں کیا ٹرین کے ساتھ ساتھ چلے تھے تم ٹرین تھک کیوں گے کہ تم نے لوگوں کو ٹرین میں اخبار سنایا ہے چون ٹرین تھکے کیا دھککہ لگایا ٹرین کو چون ٹھکے کیوں یہ بتا دوں مجھے بھائی لامبا سفر کیا تھا تم نے ناپ ناپ کے تائے کیا ہے کیوں آپ اپنی تھکاوڑ بتاؤ کیوں ہے آپ سمجھے رہی ہیں نہیں تھکاوڑ کیوں ہے یہ بتاؤ کے سیٹ پہ بیٹھ کائیں کی شیرتی کیلے کی شیٹ میں ہے نہیں تم تھکے کیوں گے آپ نے یہ خالق بات کر دیا اب اس کا جماب دو نہیں نہیں تھکے کیوں کیا بات پہ تھکے کیا تھا ارہ وہ ہی تھا کیا وجہ کی کیوں تھکے لگتی کی شیٹے تھی میرا ہاتھ میں خجلی ہو رہی ہے بتانا مڈی جو رہا ہے کیوں تھکے میرا پس کردار میں ہو کر رہا ہے اس سے مار کھا رہا ہوں بہا سنا تمیز سے بات کرو ان سے کس سے ان سے کیوں کیا وجہ یہ میرا ڈیڈی ہے بات غلط کر رہا ہے جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ڈیفینیشن نہیں کر رہا ہے بھائی کوئی بتا رہا ہوں کہ اتنا لمبا سفر تھا کیا لمبا تھا کیا وجہ تھی سفر کیا لمبا ہو گیا جنگلوں میں سے آیا پیدل تم کیا ہے یار یہ کس قسم کا آدمی ہے بھائی میں کسی بھی قسم کا ہوں میں بھائی کہہ رہا ہوں تھکے کیوں تم ٹرین ایک آدمی چلا رہا ہے کوئلہ کوئی ڈال لیا بھائی 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 ایک کہہ بھائی بھائی ہمارا ہے کہ اپنا حسول ہے بھائی کام رے بھائی بھائی کامری مہیں بھائی تو کیا موساطیروں کو ٹرین میں چھل گو دے خط ایسی بات پہ تھکا تو ایسی بات پہ تھکا تو ایسی بات پہ تھکا تو درخت دینے آتے میں ایک دو تین چاہتا کائے پہ تھکا کائے پہ آج اسی پہ ختم کر دوں ہمیں چین چار گھنٹے لگنے تھکا تو یہ بتا پہلے یہ بتا دے تھکا کیوں بھئی لمبا سفر تھا ارے کیا لمبا سفر تھا تُنہا ٹرین پہلے بنائی پھل چلائی کائے پہ تھکا تو تھکا تو یہ مجھے مزید تھکا دے گا نہیں نہیں تُو تھکا کیوں پہ لیے بتا دے کیا بھئی یہ پاگل کر دے گا مجھے کر دے گا کیا مجھے تیزار ملے ہو تم دیکھ لے یہ اپنے اوقات بھول رہے ہیں اوقات بھول رہے ہیں چلو بس کر دے آپ کو لیدہا کمرے میں کمرہ دکھا دے چلو بھئی کمرے میں لے گی تپڑے بڑے چاندار پہلے آپ نے اسلامباد کے لگ رہے ہی ہے یہاں کنے یہ سمان اسلامباد کا ہے یہاں ملتے ہی نہیں ہے خدای قسم یہ اسلامباد کا ہے کیا آپ باتیں کر رہے ہو آئی 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 کسی لے خداہ پرے بنوئی ملکے ہاں زی جی بنوئی تھا ہے ڈٹا پپپو چوںپ ہو پٹا پپپو چوںپ آہہہہ آہга میرے پوپا مر گئے کیا ہوا پوپا مر گئے کیا پوپا مر گئے تمہیں سا نہیں کر سکتے تمہیں سا نہیں کر سکتے ظالم کے بچے مجھے کوئی انشارہ دو دیتے میں نے ہوتا دیتے دلاش کر لیتی لائے 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 تم کیوں مر گئے کیونکہ جگہ یہ کیوں نے لکھل لیے اببہ بہن کے لیے دھوپٹہ لائے ہو ہاں بیٹا ہوتا ہوتا ٹیکسی پہ ہی رہ گیا ہے جب ہاں کے لیے گیا بیٹا بہیا بار گیا کچھ تو بولا بہیا بہیا خواہعا کوہ کیوں ہوا چیہ ہوا خریم جانی ایسے نہ کو ایسے نہ کو کیوں ایسے نہیں لگتا ایسے نہ کو ہو ہو کیا جانے خریم جاندی ہے ایسے نہیں لگتا مرگ ہے مرگ ہے ہمارگ کتائیں خریم 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 اری کون ہے یہ بارہ سنگا بھئی میرا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا ہے یہ ہونٹا پر اُلتے بیٹھ کے ہے ساچا ہے نا مجھے لگ رہے کہ کباب والے کے پاس کھڑا بات آئی ان کا پنکھا چلتے رہے تھے نا آدمیوں کو پتہ نہیں کس نے پیچھے سبال کھڑا ہے مجھے بتا رہے ہو مردنے ساپ نکل لیے مرگے 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 مرنے والے بتا کے مر جاتی یہ کیا چھچو رہا پنکے یہ نہیں مرے میری چار مہینے کی تلخہ مر گئی ہے آپ بیوہ ہو گئی ہے آستینوں والے ملاؤں بتا کے مرتے تو استعظام کرتی نا ذہنی طور پہ تو آپ سیارتی بات دیکھ تو صحیح کیسے مرے چوتے پہن کے مرے میرا قائل ہے یہ دوزک میں مہمان خصوصی ہو گیا بند تھن کے جارہا ہے چاہے بھی نہ پھی جانے چاہے بھی نہ پھی چکے دل سے بنائیں جانے چاہے بھی نہ پھی جانے کیسے پھین میں اب چاہو بھائے میرے پھپا مر گئے بھائے دو چار سانسیں بچی ہیں تو اس بلے سے مار دو اس بلے سے کیا کیا مار ہوگے قوم کا ایمان ضمیر مار دیا پوری قوم کو جوہ پہ لگا دیا اور اس سے کیا مار ہوگے میں نے اس نماغ بھارے جہاں میں پڑھا تھا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اس میں لکھا تھا یہ ہی گزرے گا تو بتا دیتا استعظام کرتے لے لیتے ہیں قوم جا تھا مجھے پہلے مار گئے مجھے پہلے یہ بتاؤ کرو گے کیا چلو بھار میں نے تمہیں بتا بھی دیا تم کرو گے کیا بھر تو کیا کر لے آپ مجھے بتائیے کہ آدمی مر گیا یہ مجھے پہلے پند Danielle کریں گے گے بتانے پھر dramatically کچھ نہیں پھر بتانے کا فائدہ کیوں ہم تجھے کریں گے جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے یا دے بہن اممہ کی مہیت ہو گئی تھی سب سے لیٹ آیا تھا اور اممہ کتنی گہری کبر کھلوا دی نیچے سے گڑھر لیا نکل آئی اوہ تچھی بات کی تمہیں اور یہ میرا بیٹا ہے پپو چممی پپو چممی لے 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 اوہ ہوش 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 محب کر دے بھائی میں نے دیکھا نہیں تھا اوہ یہ کون ہے چنداتوں کی بیو سادہ یہاں پھرنا نہیں کر میں مروم 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 تم بہت یاد آؤ گے بہت جب جب کسی انسان کی بیزتیوں بھی تم یاد آؤ گے تم کیا انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ جنادہ پڑھا لوں چھوٹی پیمان ہے انجوائی کر رہے ہو گر میں جنادہ پڑھا ہوا جنادہ انگی اکل میں شہادہ بھائی کتنا بھیان آکے وہ بھی دھر گئے حالانکہ ان کو لوگ بلا جائیں دور دوسے بچوں کو دھرانے کے لیے وہ دھر گئے یہاں کھولے دی آپ کے بچے میں بھائی سب آپ زندہ ہو زندہ ہو میرے کو تو چھوک آ گیا تھا یہ میرا بیٹا ہے بپو چمی ماشی اللہ ہر ایک مسلمان کو اس چمی سے بچائے ماشی اللہ دو لاکھ میں مہنہ کماتا ہے چمیوں سے کچھ چیز سے کماتا ہے اس کا بزنس کیا ہے نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں کرکٹ کھیلتا ہے یہ بس ایک کیچ چھوڑا ایک لاکھ دو کیچ چھوڑے دو لاکھ یہ تو آج کل سیزن ہے جی جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں جی میں فیلڈنگ میں فالو کرتا ہوں جونٹی روڈز کو بولنگ میں عمران خان کو اور اگر پیسہ کمانا ہو تو وشی مکرم اللہ تعالیٰ جو چیز بناتے نا کونوں کو کمی رکھ دے دیں دیکھو نا اب تمہاری ریڑ کی ہڈی نہیں بنائی ربی تعالیٰ مور بنایا اس کے پیار گندے بنا دی ان کو دیکھ کے روتر تھا کیونکہ مور پرندہ ہے اس کو سنس نہیں ہے اگر وہ میچنگ کی جنرہ پر پہن لے اس کا مسئلہ ہال ہوگا اب جاوید میداد بنا دیا اس کی زبان پر کو مسئلہ رکھ دیا ہاتھ کیسے بنا دی اگر ہوا پہلیا کہ میں پیٹ پہ بڑے سبب دیا میں پیٹ پہ بڑے سبب دیا بیٹے تین میں پہلے سبب دیا مواجز ہیں چیز میں میں آگرها میں نے سبب imper센تہ میں نے بھی ابھی بہار ایک چھکا مارا بوری بات بیٹا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ماشاءاللہ میرے بچے پر لڑکیاں مرتی ہیں میری چیخیں نکل گئی سمجھے نہیں اصل میں اس کی فین ہے اس کی بہن ہے بہن نہیں فین کون یہ لڑکیاں آج کار ٹی وی کے اشتہار میں بھی آرہا نا بچہ یہ بچہ آج کار اس کا نیا اشتہار چل رہا ہے آو مل کے خون چوستے ہیں یہ اس میں آتا ہی ہے یہ میری پھپو ہے کون یہ مجھے پوچھ رہے ہو میں ریسیپشن پر کھڑا ہوں مجھے کیا بتا کون ہے وہ ہماری پھپو کی آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں ایسا لگ رہا ٹرک میں سے بہنس دیکھ رہی ہے بڑی 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 تیر دماغ چل لیا تیرا ہے ماشاءاللہ تیری آنکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں ایسا لگ رہا ہے بل میں سے چوبا نکل رہا ہے آپ کا بھی دماغ چل لیا بھائی بلدہ آپ کا دماغ چل لیا بھائی ہمارے سامان کی بیشتی کر لیا آپ شہر جانتے نہیں ہیں کیا نہیں جانتے بھائی ادا کارا ریما میرے بغیر چائے نہیں پیتی ہاں جائر بات ہے بھائی تم چولا جلاتے ہوگے پتیلی رکھتے ہوگے ہمارا بزنس ہے نا یہ نے نے سمجھے دے آپ میرا تو اس کے بغیر پانے بھی پیتی میرا اس کے بغیر ہاں جی اچھے یہ شرائی ہے یہ بھی دماغ چل لیا بھائی کمرے میں پیچ بنی بھی ہے میں نے پریکٹیس کرنی ہے پیچ؟ پیچ تو نہیں ہے اندر کالین ہے میں اس پہ پانی ڈال دوں گا پیچ پیچ کرے گا اس پہ کھیل لیا بھائی نام کیا بتایا تھا آپ نے سابزادی کا سابزادی کا سابزادی کا پپو چممی اس کو انگلیش میں کر لو پپو کس کس پپل کس کو آگے بڑھا لو پپو کس کا کس کا یہ جہ تماغ کے نشتہ دار تمہی کو مار دیا آتے بے تمہارے ہیں یا تمہارا بھائی ہے وہ اللہ معاف کرے پہلی مرضبہ دے گا تاج والا کتا اچھے بیزادی کرنے کی نہیں ہو رہی اچھے چل 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 اے چل حرام سے بات کرو طبیس سے طبیس سے طبیس موکہ طبیس بات لیا چل چل موسیق 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 کو ماتمین موسیق اپنے آپ کو انسان نہ ہو جائے میں سمجھاؤں گا سمجھائیں گے کہ سمجھائیں گے کہ بھائی بھائی کیسے مر گئی بھائی کیسے مر گئی کیوں تیل دال کے آگ لگا لی انہوں نے اپنے آپ کو ان کو ڈیزل نہیں مل لیا تھا کونسی بھائی ان کی بی بی کیا کیا سوچا تھا میں نے کیا سوچا لیا تو بھائی آئیں گے ملاقات کریں گے اگر اللہ نہ کریں تیرا دماغ بھی چل دیا ہے کیا ہو گیا بھابی کیسے مر گئی اب بھائی کون مر گیا کیا مر گیا کس نے بول دیا مر گئی ہے گلت صلیت انفرمیشن لے گیا ہو گلت صلیت انفرمیشن تو تو نے تو دیا اس نے بتایا بھابی مر گئی تو نے بتا دیا ہاں میں نے جوک کیا جوک جوک آئے ہو کیا بس برین واش کرتا ہوں نا جوک کیا میں نے کہا یار ہر ایک کو بولیں یہ چھا دیئے تو سب ایک جیسے ہی آئیں گے میں مانکہ ترابی رائٹی ہونی چاہیے یہ روتے بھی آ رہے ہیں وہ ہستے بھی آ رہے ہیں وہ روتے اس طرح ہو گیا نا اے یار کوئی تیری بھائی بھی بھائی بھائی وہ زندہ ہے ایسے مزاگ کیا تھا جوکنگ جوکنگ نہیں سمجھتے ہیں زندہ ہے بھائی شو کراؤ شو کراؤ یا تین پتے ہو رہے ہیں میرے ساری میں پہلی دبا بھاگتی ہوئی عورت دیکھئی ہے دل فریب مندر بھائی بھائی جو آ رہا ہے میرے ہی پلاٹ پہ کبزہ کر رہا ہے پلاٹ پہ کبزہ کر رہا ہے تو پلاٹ کھلا چھوڑوں گا تو بنگالی کبزہ کریں گے ہمارے دیماگ چل لہا ہے دیماگ کام کر رہا بھائی ماشااللہ بھائی زندہ ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ بھائی جان پیٹ کے خاطر کام کر رہے لوگ بھائی یہاں پہ شادی ہو رہی ہے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس کے کار آپ کو دیئے تھے نا خلیل بھائی خلیل بھائی آج چلوں ٹھیک ہے دیئے تھے تو تو اکیلا آگیا کیوں آگا بیٹی ساتھ لائے ہوں وہ کھاں بار کھڑی ہے لوگ بار کھڑی ہے جو آرہا بچی بار کھڑی کر کے آرہا بچیوں کو کہ تم نے ہونڈا سمجھاوا ہے اندر لے کے آو بھائی یہ مولا صحیح نہیں ہے دو دفت ہی نہیں لے کے اوٹھا کے اندر لگاو بچی اندر آئے بچی آیا او میں تو بھول چلی بابل کا دیس پیا کا گھر پیارا لگے او میں تو بھول چلی بابل کا دیس پیا کا گھر پیارا لگے آداب تھا یا اببا آداب تھا یا امی آداب کیسی ہو بھائی ہے جنہی بھی لڑکی ٹھیک میری بیٹی ہے میری کیا ہوگیا آپ بھی میٹی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اس کی کوئی شاایی باستی کھی شاایدی کسی قسم کی شایدی شایدی ہوئی ان کی گا نہیں کسی قسم کی کیا مطلب ماں مطلب چاہدی ہوئی گروبت میں امیری میں کسی قسم کی بیشا دیتا ہے بیشاقدی تو نہیں مانگنی کاری تھی ان کی میری دو مانگھیا ہوئی ہیں دو کسوں تی بیس mungkin جو ورانا دنظر نئینا یہ بات نہیں اتی نا اللہ سچی میں بتاتے ہوں نا آپ کو پتہ کیا ہوا پہلے جو منگی ہوئی نا بیٹھے 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 اچھا وہ جو پہلے منگی ہوئی تھی نا وہ انا اببہ مجھے کہتے تھے گھر میں راشنڈل والے راشنڈل والے کہتے ہیں پرفیوم منگا لے لڑکے سے مکان کا کرایا ہو گیا تھا کتنا سال کا خدا کیا تو تمہاں کسے کالتے تھے مالک مکان کو کسے کالتے تھے بس اپا کہتے تھے بول دے نا میں گھر جائے ہوں میں نہیں ہوں یہ ہے وہ ہے بہانے کرتے رہے ہیں تو گجری حالات سے گجری ہویا ہے تو ہاں کل بتا بتا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا مانگنی پھر اس نے مانگنی توڑ دی مکان کے قرائے سے بھاگ دیا ہوئے ہلکی پارٹی ہوگی اور پتہ دوسرا والا تو اتنا اچھا دا سچی میں کیا بتاؤں مجھے نے بتا نا میں کسی کو بتا جاؤں کیا کر دیو پر وہ بھی اببہ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا چلو یار یہ کہانی تو ختم ہوئی نہیں ہے کہانی بہ 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 ٹھیک ہے چھوڑ کے چلا گیا بڑی عجیب قسم کی بچی ہے یہ چاک کے فائرنگ کر دیتی ہے عجیب بجی بھرکتے کرتی ہے ابھی مجھے لا رہی تھی نا ٹرین میں لیڈیس کے ڈپے میں چڑھا دیا ٹرین کا نام مت لے نا گم کا میوزک ہلکا ہلکا جھٹ پٹے کا عالم تھا سورج کبھی ڈھوب رہا تھا کبھی نکل رہا تھا اب وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے گلتی سے لیڈیس کے ڈپے میں چڑھ گیا اور تو نے بے ستی کر کے چلتی ٹرین میں سے نکل جا بڑے یار تو کا ڈپا ہے وہ غیرت بند چلتی ٹرین میں سے نکل گئے بجلی کی ٹرین تھی مہار تاروں نے اببہ کی کھوپڑی پکڑ لیڈی ٹرینیں آتی رہی اببہ لٹکے رہے ٹرینیں چلتی رہی جگڑ پکڑ 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 جگڑ پکڑ 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 جو تھی پانچویں ٹرین کے بعد پپا نہ جانے کہا چلے گا اب نہ کوئی نشان ہے نہ کوئی قبر ہے ہم تو بس چھالے مار پہ اگر بطیاں لگا کر رولے جمعیرات کو چالیس میں پہ آئیے گفلی یہ تیز گام میں رکھا بھائی مرہوم کی روح بھی خوش ہو جائے گی جب آؤٹنگ بھی ہو جائے گی سکتی آبے چاندر ان کو کمرہ دکھا دیں ان نے بھی کمرہ دکھانا ہے کیا مطلب ہے ہم بھی مہمان ہیں کمرہ دکھاؤ مارے مہمانوں جیسے مو نہیں ہے نا یار بارل پھر بھی آؤ اگر خوبصورت نہیں ہوتی تین دفعہ تلاب دیتا اگر خوبصورت نہیں ہوتی تین دفعہ تلاب دیتا اللہ معاف کرے سوبائی پاپے کھایتیں سارے توڑ دیے بے بے تھے خیلیت سے تو ہے میرا دوست گولی مارکے بلکل فس کے لازے بہترین اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گولی مارکے نہیں اچھا ہو گیا تو آ گیا کیوں پتہ میں اپنی بچی کی شادی کروں امریکہ ٹیلی فون پر بہت بہت مبارک کو گولی مارکے گولی مارکے کون مبارک بات دیتا ہے بے گولی مارکے چاہی پیئے گا منگالے گولی مارکے گولی مارکے کسی کو خوشی ہوتی گولی مارکے دکھ ہوتا ہے نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہے گولی مارکے ہم گولی مارکے نہیں ہم لالو کھیک ہم گولی مارکے ہیں نہیں نہیں آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے گولی مارکے تو اکیلا سمجھ دار ہے پہ دنیا میں تو باقی لوگ آج ہم لے ہمارے حلیم کے ٹھلے گلنا ہے جیلیس لوگ ہیں جیلیس جیلیس کیا ہو گیا دوستے میرا بڑا زبردہ شکار ہی ہے سر کیا پیئیں گا آپ چھنڈا ذرم کوئی چیز چائے مانگا لے گولی مارکے اب ایک ملواری مار دے تیرے چکر میں گولی مار دے ملواری ہو بھی چائے لیا ہے یہ کون ہے جرائن پیش آدمی بات بات میں گولیاں مار رہی آدمی نہیں نہیں آپ ایسے خیریت ہو تو ہے نا گولی مارکے گولی مارکے کون خیریت ہو تو مفرور ہو جاتا آدمی بات میں گولی مارکے کن پڑی بھی رکھتے ہیں اب یہ کون ہے گنجا شیطان اب دو مو کا آدمی ہے یہ نہیں نہیں بات دیکھو بات کیا معلومات دے رہے ہوں تو تیرا بھی دماغ چل لے تو مو در آدمی ایک مو یہ ایک دوسرہ یہ کھانا کھاؤ گے اس مو میں داعت نہیں ہے اس کے ربن کا بنایا ہے نا بات کرو بات کرو آتا پہی نہیں کرو میمہ نے میمہ نے یہ اب لے ان کا بمو دیکھ ہاں مون چاہتو کرو انا گوزدہ پردہ شکاری کس سے بسا ہاں میری بیشتی کرو رہا ہے تم لگ مجھے جان دینی ہو بہت بڑا شکاری ہوں گولی مارکے گولی مارکے تو ہر آدمی شکاری بن جاتا ہے آرے گولی مارکے شکاری بنے گا نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہو ایک دفعہ میں جنگل گیا گولی مارکے جنگل چلے گیا گولی مارکے مفرور ہو گئے ہو گئے نا ابے گولی باہر ماردی جنگل کے عام لینے گیا تھا جیسے ہی میں جنگل گیا سامنے دو شیر کھڑے تھے گولی مارکے تمہیں چائے لیاو ملائی مارکے جاؤ 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 چائے لیاو ملائی مارکے بڑا بڑا آپ تم مری سمن میں آگے ہو بس میں نے ایک لڑکی سے بات کری آنکھ مارکے تو کلے ہی چل کم بہت تھپڑ مارکے میں تو آگے کپڑے جھاڑ دے کبھا کرو میں گئے چھچوڑی ہو رہا تھے بھائی نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہے گولی مارکے جیسے ہی میں جنگل گیا سامنے دو شیر کھڑے تھے ان کے برابر میں ایک لومڑی کھڑی تھی گولی مارکے لومڑی بھی شکایب کی تھی گولی مارکے وہ بھی کھڑی بھی تھی میں نے شہر کو گھورا لومڑی نے مجھے گھورا میں نے پھر گھورا شہر کو پھر لومڑی نے مجھے گھورا میں نے کہا اے تیرا میرا پانگانی گے شہر سے بات کرا اور شہر کچھ نہیں کہہ رہے خالی گھورا رہے شہر کیا انڈیا کے تھی اپے انڈیا کے شہر انڈیا میں پانی کی بہت قلت ہے انڈیا کے شہر یہاں نہاں آتے منگلہ دیش میں میرے والد صاحب کچھ شکاری بہت اچھے گولی مارکے اچھے نہیں ہوتے یار دوائی لگا کے اچھوتے بات یہ ہے کہ والد صاحب میرے شکاری جنگل میں کہ آلم فازل آلم فازل ابو کا نام آلم دوست فازل جنگل کے اندر جس چیز پر ابو پڑھ کے پھوکتے تھے زندہ ہو جاتی تھے گورکن تو ان کو کبرستانی آنے دیتا تھا وہ تو دوبارہ ابو کھڑا کرتے تھے مردوں کو تو بچارے دوبارہ رینیو کر کے پاکا ہو گیا ابو کھڑے جنگل میں ہڈیاں پڑھی تھی ابو نے پڑھ کے پھوکا وہ شیر کی تھی وہ اٹھا ابو کھا گیا وہ تو اللہ کا شکر اببا کے ہاتھ میں خنجر تھا سوخت پیٹ پھڑ کے بھار نکل آئے اور پھر ٹرین میں آگے مرے مجھے ایک دم یاد آئے میں انہوں ٹرین میں مار چکا ہوں پہلے مجھے دماغ چلے نا یاد آئے ایک دم لیکن تم یہ دیکھو میں شیر کے پیڑ سے ٹرین میں لایا کے سوان کو یہ دیکھو میرے لانا دیکھو صرف ببا کو جو میں نے جس طرح ٹرانسفر کیا ہے نا ٹرین میں یہی سے اندار لگا لو دماغ چلے بھائی تمہارا دماغ چلے تم دو دفعہ بھی مار سکتے تھے بھائی میرا بھی چلے ہوئی بھائی نیا انجن بنوایا نا تو پسٹل بھی نیا ڈلوالے آپ لوگوں کو چاہت پتہ نہیں گولی مار کے سب باتیں تجھے ہی پتہ ہیں اب مجھے تم اسکار ہو بس میں نے جنگل کے سارے سور مار دیئے اچھا گولی مار کے بہت اچھا کیا اب تو یہ نسل آپ کی وجہ سے ہی رہے گی بس منہ تو سب ہی مار گئے میں نے تو اب دیکھا اب اس کی تین موچھیں ایک موہ پہ دو بھاؤں پہ میں بھول گیا بھائی میں تو اپنی بچی بھی ساتھ لائے ہوں گولی مار کے بہت بھی لیا اچھا بھائی میں اندر چلتا ہوں میں اندر چلتا ہوں بچیاں بہت آگئی ہیں اندر گہرین مین بھی ہوں گے نا آخر کمرے ہوں گے نہیں نہیں میری بچی سے مل کے تو جاؤ بڑا 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 بیٹی اندر آجاؤ گولی مار کے اچھا ہمارا چوکی دار مار کے آجا ہے وہ لے لے لگ رہا پرانی گاٹ کھولی ہے لے بیٹا اپنے خالو کو سلام کر گولی مار کے چلتا ہوں گے وہ یہ تو دیامیس بیس ہے بہی چاو میرا دل لگ جانے چلتا ہوں گے تھالا تائے تھالا تائے تھالا تائے تھالا باتیں میں اپنی بچی کے لیے لڑکا ڈھونڈوں گولی مار کے گولی مار کے اسے بیوہ کرا کے شادی کریں گے کیا آپ اندر آجاؤ اپنا کن کا نام کیا ہے تھوٹبو تھوٹبو اگر تُو غزل گائے مہنڈیا سن کی تُو عجیبی گائے تُو بھتو پھیلے دائی بات سناس آئے اُسنا تھوٹبو اُسنا تھوٹبو تی طرح میری پذیرائی تھی تیسے کے دوں تو مجھے چھوڑ دیا اُسنے اگر تیسے کے دوڑی پکٹی ہو دیا تھوڑو اِدھر بدبو میرا دیماغ بند ہو رہا ہے ڈھونڈیا نہیں ہو رہا آندر آئیے خواتین میں چل کے آپ بیٹھتگیے آئے تھوڑو آئے تھوڑو آئے آئیے بھائی آپ آئیے ترمینیٹر ٹو ساپ یہ ترمینیٹر ٹو نہیں ہے یہ ہے ترمینیٹر ٹو اے 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 یا تم میں سے کسی کے پاس سو ہی دھاگا ہے نہیں کیوں دور پھٹی ایس ہوں گا سوال جسہ بھائی، بولو گھر تھری، نائن، نائن، سکس سکس میٹا ہوئے بھائی ہاں؟ سکس میٹا ہوئے تین کو تو دعا پاہ آگے مستاد، تمہارے کی جماعت چلا ہے ہاں؟ سکھ بولو گا ارام سے بیٹا ہے تو اپنے خالو کا نمبر باتا ہے ملاو تیرے آچہ خالو کا ملا رہا لیکن نائن، نائن، تُو، تُو، ون، ون، علی پیتے سے تھوڑ دیں میرے کو یاد آگیا نمبر ہواس کرتا رہتا ہے ایسا ہی بس ہلو ہاں کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اٹھا نہیں رہا اب بات بھی باغ لیں میرے پر دیں اوہ اوہ ہر جاؤ پی سیو کا مالک آگیا کیا ہونا چاہ کرو ایک بات سن لو بھئی میں اپنے بچے کی شادی کرنا ٹیلی فون پر اب بات چلاندی تیرے موکل کیا چھپتی پہ وہ شادی کرنا بی بھی ہوئی تو نہیں نا کرا جنا بی بلکل کوئی ڈسٹک نہ کرنا مجھے اب آسنو بھئی بیگم کو بلاو بیگم بھئی بیگم بیگم آیا بھئی 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 تمہاری اور ہماری دونہ آگے بیٹھو بیٹھو بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا وہ کازی صاحب کھا ہے کازی صاحب کو میرا بیٹا لینے گیا پپو چمی باتا نہیں کہا کازی صاحب آرہے ہیں کھا ہے آرہے ہیں پھر میرا اور ان کا نکا پڑا دینا بیٹھو بیٹھو بھئی کازی آرہا ہے آدھرک آری ہے بیٹھو بپو چمی کازی صاحب کو کچھے توڑ کے لیے آئے ہیں اویے یہ کازی ہے یا کازی نے پہلیکشت بھیجی ہے اچھا بھائی اب کوئی نہیں ہو لے نا لائن ملا رو میں اچھا کیا ہوا میں لائن لوگا اندر جنرے گھٹر لائن لے لے تم جا کرو بیل جاریے بیل جاریے بیل جاتی نہیں ہے جاتا ہے اب هذا ت let copyes بیل کی باد نہیں کر رہا ہے احسنگ بیل کی بات کر رہا ہے موسیقی بات کرو۔ خون بھائی میں بیٹیں بہت نے بری بات کرری خون رزیوا بھائی کریں بparents میں کچھا کی بہن خون کچھا کی بھائی میں اخترام کے بتا بے چھے میں ریم ہو ص competency دیں یہی کچھے خونج ریم جیم بھائی بھائی مریم تو عالو ر کو یہیو кошی پر muốn کرلو테 میں بتغول کی بڑعمر اسم پتہ نہیں الفون مینے افتگی ناد میں بؤ سین ہے میں شانے blev ڈا ریل رہی ہے ڈا ری ہے ہلو ہلو ہاں کہاں ہوں ہاں ہاں ماں 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 ابھی بلی کا بچہ دبا دیتے ہیں ہلو ہلو ہاں کب آؤ گی جب خالد آ جائیں گے اب کیا ہوا سوفے میں کیل نکل آئی گیا ہاں 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 آ birthdays ہ STUDENT ہنت ہاں 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 میں نے کہاں ہاں ہاں کیسے ہ ان кино buys رہی بات کرا دو نا تو لڑکی کا مامو ہے بات کرا دو تیری بیل جاری بیل جاری ہیلو 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 اسلام علیکم کون جمشت ہاں انکل میں بات کر رہا ہوں آپ کون ہاں میں شاہب الدین پاکستان سے بات کر رہی ہوں اسلام علیکم میں بول رہا ہم تو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ٹیلی فون ملار میں کچھ ٹیلی فینڈ اور بہت دیر سے بیزی مراتہ انگیج کی ٹون آ رہی تھی ہاں بیٹے وہ بیچ میں کراس لائنے مل رہی تھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا اپنے اببو کو فون دو پاپا سے بات کریں پاپا شاہب دین انکل ہیں شاہب دین ایک کام کرو تم لوگ اندر جا کر روزے کھول لو شاہب دین تیری مجھا کی عادت نہیں گئے شاہب دین اپنے بچے سے تیری بچی کا نکاح اس لیے کیا کہ تیری بچی پاکستان میں پلی بر مشرقیت چاہیے مجھے اپنے گھر میں ہر قسم کے رسطوں کو نبھانا جانتی ہو ایسا بنا دے اپنی بچی کو تو فکر نہیں کر میں سارے ریتوں ریواج پاکستانی سکھا دوں گا اسے جمشید سے بات کریں نکاح بھی کہ کر لو جو کرنا ہے ہاں ہیلو جی انکل جمشید جی بیٹے یہ کازی صاحب نکاح پڑھائیں گے جی اب جو اگلی آواز سنو گے نا وہ کازی صاحب کی ہوگی جمشید صاحب ہاں جی کون کازی بولنا ہوں جی بھلے بھلے آپ نکاح کے لیے تیار ہیں جی میں تیار ہوں جمشید زفر والوحید زفر آپ کا نکاح پنکی بیگم بنت شاب الدین حق میں پچاس ہزار روپے سکھا راج الباق آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے آپ نے قبول کیا جی میں نے کیا آپ نے قبول کیا جی میں نے کیا آپ نے قبول کیا آپ بار بار پوچھ رہے ہیں آپ کے پر کوئی اور انتظام بھی ہے موسیقی بیگم بنت شاب الدین آپ کا نکاح جمشید زفر والد زفر وہی زفر حق میں پچاس ہزار روپے سکھا راج الباق آپ کے نکاح کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے آپ کا نکاح کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے آپ کو قبول ہے موسیقی میری فیس مل جائے گی نا چونکو جائے دکان کھول نہیں کیا ایلو ایلو انکل مبارک ہو آپ کو بھئی تمہیں بہت بہت مبارک ہو دولن نے بھی ہاں کر دی بات کرنا چاہو گے دولن سے ہاں کیوں نہیں آئی میند چاری کون ہے ایلو تمہارا خسم ہے بھئی ایلو سار موسیقی چھاہر کیجے ماں کو کہتے ہیں ہلو 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 ہاں میں جمشید بول رہا ہوں بس میری ایک ہی ریکویسٹ ہے بچے کا نام مٹھو رکھیں گے کیا بکوں سے ڈیڈی ہے جا ہو گیا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہلو ہلو جی انکل بیٹے کیا بھول دیا وہ تو بھڑا کٹھی ہے ایکسٹم کچھ بھی ہو مجھے مٹھو چاہیے صحیح بڑھ رہا نا مٹھو ہوگا تو تمہارے گھر میں کتے بھی نہیں آئیں گے باڑی ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ اب ہم آلے چلی ملے چلی ملے سب چلی ملے آو کادی ساتھ تم کھٹنے ملے آمین 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 آگے 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 بڑا مہنگا لڈڈو بڑا 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 لڈڈو بنا دیا با اس نے مہتے چور کے لڈڈو بنوائے چور سے چور سے چور سے چور سے اور دے ہوگا لڈڈو بنوائے تو گلاب یا میں نکلائیں بہت مہجز ہو رہے ہیں بھائی آج کادی ساپ کو دو پہلے نہیں مو چھوٹا گلاب یا بن بڑی آپ کے لئے ریوڑی لاؤں گا ریوڑیاں ریوڑیاں خائیے گا میرا مو ناب نا تمہیں شیروا لی شیروا لی دماغ کے لئے ہڑیا پہلے ڈولن بیگم ان کی سیلی آپ پہ فیروزا آپ بلو مین شکریہ مین تم بلو تھالو تھالو تھوٹلیا تھوٹلیا یلو تُ بھی کھالا تیری دو منگنیوں یہ کھا یلو بھائی تم لوگ ایک گلاب جانو میں سب ہو جاؤ بھائی اب اس میں ہے تو سعید دل دینج کر رہا دینے وہ یہ دا مجھے دا مجھے دا یہ لے یہ لے آپ یہ آپ لے چلو آوڑیا تجھے تو ضرور دے ہوں گا تہی تو بہن کی شادی آئے گا مجھے دے ہوں گا صحیح آوڑا صحیح آوڑا یار آدمی منہ ہی کر دیتا نکاہ ہو گیا ہے نکاہ ہو گیا ہے خدا کی قسم کچھ کو پتہ تو نہیں چلا آپ تو اس طرح کرو جیسے پتہ نہیں اس مانگلین کا زمان پار ہو گیا اس کے سوسرالوالوں نے کہا ہے لڑکی کے کہ نہاں کے رسمو ریباز کو سکھا دو سارے ٹھیک ہے آپ ان کو ادھر لے کے جائے میں اس سے بات کرتا آجو بھے آجو 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 ان کو پتہ کیا کرو ان کو شہد کی مکھی کرا دو بڑی باری ہم کر کے لے جائے نہیں نہیں آجو اس کا تو دھم کچے بے ان کو کتیا کرا دو تو پھر تم ہی لے جاؤ نا ہاں چل لے بھائی آپ کے لیے ایک آپ کے والد صاحب کا پیغان ہے کیا؟ کہ آپ کی جہاں شادی ہو رہی ہے وہ لوگ بہت مشرقی اور خاندانی لوگ ہیں اور وہ چاہتے کہ ان کی جو ہونے والی بہو اس کو بھی مشرقی عذاب آتے ہوں اور اس کو پتہ ہو کہ شادی کیا ہوتی ہے شہر کیا ہوتا ہے مگر مجھے کچھ نہیں بتا آپ کو معلوم ہے پہلے آپ کو مائیوں بیٹھ رہا ہے پھر آپ کی مہندی پھر آپ کی رخصتی وہ بہنے رولائیں گے آپ کو پینے مار مار بجی رو بجی رو بجی رو کیوں؟ ہاں رونا نا مجھے پتہ لڑکیں نہیں رہتی ان کو رونا آئے نہیں رہا دل میں تو لڑوں بھوٹ رہے ہوتے چھوٹ چھوٹ کر رہی تھی امی میں کیسے رہوں گی اور پھر رہنا شروع کر دیم آپ پہ اب آپ کو رونا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کی سسرار پہنچا جائے گا آپ کے شوہر آئیں گے شوہر؟ شوہر ہوتے ہیں خامین شوہر وہ آئیں گے آپ کا گھنگا اٹھا کے کہیں گے تمہاری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے آنکھیں بند کر لینا کہیں وہ ڈوب نہ جائے پھر وہ کہے گا تمہارا چہرہ بہت چند آفتاب ہے اس کے بعد کہہ گے تمہاری ظلفوں میں کتنا سکون ہے ان کی چھاؤں میں سو جاؤں کچھ دنوں کے بعد یہی ظلفیں ہوں گی اور ہاتھ میں چپل ہوگی کھانے میں یہ بال آیا کیسے؟ یہ چھری خیرو کے بول بچوں نے ہوتے ہیں بعد مہین ہی پہ جگڑ ہو ہوا ہے ہم گزرے ہیں اس بات سے گزرے ہو ہوا ہے بس اس کے بعد آپ کو یہ تو شروع کے دن میں بتا رہا ہوں اس کو کو چھے ساتھ مہینے کے بعد آپ نے اپنے بیاں سے کہنا سنیے سنیے کہوں نا اچھ کہوں سنیے ہاں سنیے میں ماں بننے والے ہوں کیا بکباس ہے یہ یہ تو ماں نہیں بنوگی تو کیا ویلڈر بنوگی شاہدی کے بعد نہیں نہیں ماں اچھا یہ کہنا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں ہاں ماں بننے والی ہوں اچھا اچھا میں بھی ماں بننوں گا اللہ نہ کرے بچے کل بچے ہوں گے ترے جاؤ جاؤ کسی سائنس کا انتظار کرو جاؤ میں نے بلا رہا کہ آپ نے سائنس نہ کرتے دیماغ کلے ترہا اچھا بے بے پھر آپ نے اپنی امی اور اببو کو بتانا ہے مامی پپا آپ لوگ نانا نانی بننے والے ہیں یہ خوشی ہوتی ہے پورے خاندان میں دوڑتی ہے اچھا مامی 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 میں بہت خوش ہوں خوش ہوں مامی ڈیڈی خوش خبری یہ ہے ہاں ہاں تو مامی چاہے بابا چون پکڑ رہا میں گا کتا ہوں میری باس سنگیے مامی ڈیڈی خوش خبری یہ ہے آپ نانا آپ نانی اور میں ماں بننے والی ہوں مامی کچھ موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 ہاں اور کیا کرنا ہے کہ رکھ ستی کے اندر چھوٹ سری باتیں کرنی ہے اچھی ہائی لیول ہے ٹھیک ہے تو چلو پہلے کر لو دورالو پھڑا دورالو بڑھات آنے سے پہلے نا کل بڑھاتے اب کر لو کام چلو ویڈیو بڑھنے یہ کیمرا ہے یہ کیمرا ہے پہلے ماں ماں کا ملنا رکھ ستی بیٹی منوسک کیوں پھیلاری ہو بیٹی تم جا رہی ہو نہیں آ رہی ہو یہ کیا بات ہوئی کئی راستے میں ملیے تمہیں بیٹی تم جا رہی ہے بیٹی تم آج جا رہی ہو ہماری عزتوں کا خیال کرنا کیوں آپ لوگوں نے خود کیوں نہیں کیا ساری زمجاری بچوں کو ڈائل رہے ہو کیا کر رہے ہو بات سونا بھائی خودی رخصت ہو جانا مجھے نینداری میں سو رہے ہو جانا اببو اببو کامپتے بھی آ رہے ہیں کامپتے بھی آ رہے ہیں کامپتے بھی آ رہے ہیں بیٹی کی چاہت میں کامپتے بھی آ رہے ہیں چھوٹ جائے بیٹھ تک سای بات ہے کامپتے بھی کامپتے بھی آری تو وہ ہی مولتا ہے لہ کامپتے بھی آو تو ایطرہ بھی نہ کامپو صرف کامپ pues تک یو تک یہ کامرا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کامرے کی طرح دیکھ کے بول وکتہ دیکھگی کامرے کی تکی بکتہ کی آپ نہیں ہوں گے جب آج آج ناستر pakو جانے آج آج ناستر بابت کر دی پ بیٹی ہماری بچے مجھے یاد رکھنا ہوں میرے بچے میں تمہارا جا رہا ہوں گا فون بھی کرتا رہا ہوں گا ہر بلوں ہماری بچے یہ شادی میں لوگ بھوتا سکے کومیڈین شادی ہو رہے ہیں کومیڈین عجیب کام ہو گیا میں خود ہی بول رہا ہوں میرے بچے تم جا رہی ہو خوش رہو آباد رہو لوگ کیسی باتیں کریں گے اس شادی میں گھدے بھی آئیں گے بھئی بات ہے ہر جگہ پیسٹ کروانا تو چلے لڑکی کا مام اسٹینڈر اسٹینڈر سے بیٹی اری او بیٹی کیا اس سے جگانے آئے ہو بیٹی اری او بیٹی میرا چشما کہاں رکھا ہے بیٹی خوش رہو جہاں بھی رہو بیٹی خوش رہو بیٹی خوش رہو تمہیں پتہ ہے جن سے شادی ہو رہی ہے جن سے شادی ہو رہی ہے میں نہیں ہوں گا شادی میں ہماری بڑی آپا نا سوری آپا ان پہ جین آ رہے ہیں ان کے بال کٹوانے پڑے سر کے بس وہ بالوں پہ آئی تھا نا پہ گنجی کروا جن 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 کے لیے تو ہم پیٹی سی ہوں گے ہمیں کھا جانگے وہ کھا جانگے پیروں میں کیچپ لگا گے اس کا مطلب ہے جن کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے جن کے نا کہو جس کے ساتھ جس کے ساتھ جس کے ساتھ تمہارے شادی ہو رہی ہے سے خوشی رہو باز پودھو نہاو ہوتھ پھوٹ کے پلو ہمیں بتانے کہ تپے دیجے سی بتوہ جے رہے ہیں مجھے جانگے پھوٹ کے مجھے پر مجھے پھولنا ہیں میں نے پالا تکی دیکھا پتا آپ نے بولو بلنا بھی بتاؤ چلنا بھی بتاؤ میں مانیٹر ہوں میں مانیٹر ہوں اس گھر کا مجھے مجھے بتا دیں ہمارے مچھلی ہے مچھلی ہے اچھلی اچھلی ام آج نہیں آرے ہمو ہلا بولو جو مجی با آدمی کیا میں میں دعا دیتا ہوں بول دینا کھالے پاپ لے میں میں دعا دیتا ہوں میری بچی جہاں رہا ہو خوش رہا ہو جنگو نینے راستہ دکھارے لڑکی کو تیرے جہاں رہا ہو خوش رہا یہ کہاں جاہاں جا رہا ہو خوش رہا ہو نینے لائنگ دی رہا ہو تیرے جہاں رہا ہو اچھلی نہیں بھئی دعا دے رہا ہوں میری بچی ہمیشہ مسکراتی رہا ہو جہاں بھی رہا ہو خوش رہا ہو تیرے نتھنوں میں پیانوں پین پھینوں کیسے میں اعتماد بنائے ہو جائے لیے اصل میں ان کو آتا ہے ان کے بھاگنے کا سسٹم ہے نا آپ آجائے مہداد کے چون آئیے السلام علیکم بیٹی تم بھی خوبصورت ہو اور تمہارا شوہر بھی خوبصورت ہے بس تم ان دونوں پر تیزا بھیگ دو بچے پر کائیں کی نظر لگا رہا ہو سمجھا رہا ہوں بچے دو ہی اچھے منسوبہ بندی والے سب پنگا لے نا اب یہ بات اپنے ماں باپ کو سمجھانے دی نا جن کی تم نبی اولاد ہو خرچن لگیں دے کو خرچن بیٹی پس مشری کی لڑکیوں آنا جانا کرنا موسیقی موسیقی جی مجھے کہنا کہا ہے گولی مار کے آپ نے گولی مار کے کہنا ہے انسپیکٹر صاحب یہ گولی مینے ماری ہیں کسی بات موسیقی میں دعا دیتا ہوں ٹوٹر میں تمہیں دعا دیتا ہوں گولی مار کے گولی مار کے دعا دے رہا جا ہوں آپ آپ آرام کریں سر پہ برف باندے آپ آو بھئی نرکیس نرکیس سنجدت کی امی جیسا موہ اس کا موسیقی 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 تھان لپیٹ کے اوپر لگانے چلو میں خط بھیج دوں گا یہ کہ ہوگی آپ لوگوں کو مردوں کا ملنا بیٹی ان کی میں اپنے چانس کیوں خراب کرو بیٹی تم جا رہی ہو میں تمہیں اور کچھ تو نہیں دے سکتا یہ دودھ لے جاؤ شاید وہاں ہڑتا لو یہ دودھ کوئی نہ پیئے یہ باسی دودھ ہے کلیشی طرح کی ایک بوتل گائیں کو پلا رہا دی کیوں؟ کیا رہا سباسی پلا دو کلیش سے تاہر لیے لوں دماغ کلیے نا شکا گلت بہمی ہو گیا اصل میں یہ بات نہیں تھی دودھ پتلا تھا میں نے کہا ایک چکر اور لگوا لوں گاڑا ہو جائے دو تین چکر لگوا لے دھائی لے لوں وہ کیا ہے؟ تھہلی میں لڑکی اس کو تھہلی بنا دیا تھہلی انگلیش میں کہے دے شاپر تھہلی بچپن کا پیار بول دانا میں وہ دھولا نہیں بول سکتی دیتی لگتی تو پتر پتر تے پتر پتر تے دور دور تے دھولا دیتی تھی تم دو، تم آنے ہی مات تھہلی ماتانا وہ وہ لے گے بچی میں بھی کوئی نہ کو کھڑی نہیں خراو français آج اج علی جب آپ بتا کی آج آج لیں این ہے شاہری ہو رہے ٹھکچی میں آراز میں ب leveg لکھتے جاؤ اور میٹروں ملا لگر باتتی وہ کائے لئے میٹروں ملا لگر باتتی اس کی شادی ہے تمہارا چالی سوال اور اس شادی کے لئے تاہون کیا ہے لیوئر برادرز تی کارپریشن توت پیس بنانے والے اے 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 مستداروں نے کوئی تاہون نہیں کیا بڑی 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 لوگے شکا ہو گیا آپ لوگوں نے اسی طرح آرام آرام سے آ کر جلن سے ملنا ہے اس پہنڈ کریں باقی جو زندگی کی چیزیں وہ میں آپ کو سکھا دی تمہارا آپ بہر ساتھ دیں تم یہاں کر دیں حیرت میں اور حورت اے اس کو پٹھاؤں گا لیکن بچہ سمجھے گی دودھ رکھیں چور دیا میں تاہب بڑی 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 بڑیاں کھاتا ہوں اے؟ 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 کیا بولتی تو؟ اے؟ کیا میں بولوں؟ سن سنا آتی کی کونے میں؟ کیا کروں؟ آکے میں کونے میں؟ کھیں گے پییں گے دو رکھات نماز پڑھ کے سو جائیں گے اور کیا؟ موسیقی 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 امرا لاضmeal ڈنید لطف toup talento تو را Grandher بڑے بڑے آپ لوگ پڈتا ہوتے ہیں اما آسف و اسوڑی بطے جن تم کاکہ کرتی ہو میں ٹی وی پینام ساروں ٹی وی پینام کے ٹی وی تو پڑانی پڑانی ان آنسر مام بہنن اللہ possível ان آنسر کھبر پڑنا بجید اسی ٹی وی ہمارے ہاں کی افتوسنا خبریں سناتی ہے آج گوجرہ والا میں ایک ٹرک کو اس سے ٹکرا گیا نو بندے پھڑک کر مر گئے انشاءاللہ کل صبح تک باقی بھی مر جائیں گے ہمارے میں تمہیں ایک ڈیری سے جا کے شکایت کر دوں میں نو آئی ہمارے میں جانی یہ مجھے کیا رہا ہے میرے گندے موزے دو اب تو اپنے پھٹے میں موزے دھلوائے گا اچھا اب ہمارے پھٹے میں موزوں کا سریعام جگر ہوگا اب آپ بھی نہیں بچیں گے چا نہیں بچیں گے آپ اسے دماغ چل لیا بھائی آپ اس دل گئے تھے مسجد میں آپ نے موزے اتارے نہیں نہیں آپ چھنو پوری گھنے آپ نے موزے اتارے امام صاحب نے پوری تقریری موزوں پہ ہی انہوں نے کہا مسلمانوں بجبو بتا رہی ہے کہ ہماری صفوں میں کو کافر خوس آیا ہے ساری مسجد نے دوبارہ وضو کیا مسجد دھلی پھر کہیں جا کر کہ وہ گئی سمیل ماشاء اللہ بھائی دماغ تیرا بھی چل رہی ہے ماشاء اللہ بھائی ہے ماشاء اللہ بھائی ہے ممی یہ مجھے کہا رہا کہ موزے دھو کھانا بھکانا سیکھو ممی یہ سب کھانا مجھے نہیں آتا بیٹا یہ سب کچھ سیکھنا پڑے گا نہیں ممی یہ سب کچھ میں نہیں سکھا ان کو کچھ شادی کے بعد کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں جوتے بھی پالش کرنے پڑتے ہیں میاں ہے وہ شہر ہے مزاج خدا ہے نہیں ممی یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتی تو بٹا سیکھو کی تو آئے گا سیکھو نا نہیں کہاں گئی وہ عورتے جو سیکھی بھی تھی سیکھی بھی عورتے کھا گئی سیکھی بھی عورتے جو ان عورتوں نے یہ کام سیکھے باتے کہاں گئی وہ ممم ی میں کھانا پھانا تو بdam نہیں سیکھوں گی کیوں ممم Oui ہم کھانا تو ہوتر میں بھی کھانے جا سکتے نا نہیں نہیں لنگر لوگ کھ fort کہتے نہیں نہیں ہوتر میں کھائیں گے ہوتر میں کیسا کھاؤ 뭐 ہاں گئی وہ عورتیں ارے فضول خرچی ہے اور کیا پرانی عورتیں تھی یار تیس روپے میں سے بیس روپے بچا لیتی یہ کون سا دور کی عورتیں تھیں بس وہ ہی تھی مٹی چاٹ لیتی ہے دل بھر گیا پیسے بچا دیتی پیسے اب عورتیں یہ بلوں یہ بلوں اسٹور خالی کر دیتی ہے فضول خرچی ہے خدا کے لیے ان کے لیے ان کے لیے اچھا ٹھیکے دیڑے آپ کی خاطر آو پھر کم آن ایک تو میری یہ سواج میں نہیں یادہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو تیرے پیچھے نہ پڑوں تو کیا کسی موٹر سائکل کے پیچھے جاؤں ساری دنیا میں تمہیں میں ہی ندر آئی ہوں تم اس سے شادی کر لے بس شادی اور تمتے شکل دیکھیں آئینے میں اپنی فٹا فٹ کر لے سردیاں نکل گئی تو یہ بھی نہیں ملے گا صحیح باتا رہا ہوں میں تیرے کو اور بول رہی ہے شکل دیکھو غور سے دیکھ دنیا کا آخری خوبصورت آدمی اتنا بڑا جھوٹ جھوٹ کیا تجھے کیا پتا میرے پیچھے تو لڑکیوں کا رش لگا رہتا ہے ہاں کل کی بات ہے میں جامہ کلاد پہ جا رہا ہے پیچھے لڑکیوں کا رش ہاں میں نے رستہ دے دیا وہ آگے نکل گئی ہاں تجھے کیا پتا لیکن میں شادی تجھ سے کروں گا یہ بتا رہا ہوں اور میں تیرے کو ایک بات بتا دوں میں بڑا سخت قسم کا لڑکا ہوں دنیا کہتی ہے کہ جہیز ایک لانت ہے لیکن میں لوں گا اور جہیز کا ایک بھی سامان قسطوں کا نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں بھائی پتا لگا تیرا باپ باد میں مر گیا ساری قسطیں میں بھر رہا ہوں اور فریج بھی لازمی چاہیے ہاں گھر میں کام آئے گا نا استعمال کریں گے اور فریج میں جتنا سامان آتا ہے نا وہ بھی تو اپنے گھر سے لائی ہو جب سب کچھ میں لاؤں گی میں تمہارا کیا اچھا ڈالوں گی اچھا ڈالوں گی میں تیرے باپ سے بات کرتا ہوں آتھ ڈالی اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا تو کیوں بھاگ رہا ہے بھائی میرے کو پتہ نہیں کب میرے پر کوئی ارزائم لگ جائے بھائی بھاگل ہو گیا اب کیا ہو گیا ممی اتنا بڑا کوٹ لاغے دے دیا میں کہا رہا ہے اسٹری کرو ہاں کون سا کوٹ دے دیا وہ جو کتل کے بعد جاسوس نے پہنتے ہیں وہ جو آپ لندہ بزار سے لائے تھے جس میں سردی میں ہم سب بیٹھ جاتے ہیں وہ کوٹ اب تو اتنا بڑا کیوں دے دیا کوٹ اسے میں کہہ درہ پریکٹیس ہو جائگی نا اسٹری کرنے کی خامین کے کپڑے اسٹری کرنے کی خامین خامین سج بچ کے لگلتا ہے بی بی کی تاریخ ہے ہاں بیٹا یہ بار تو ٹھیک ہے نا نہیں مامی مجھے اسٹری کرنے نہیں آتی تو سیکھو تو آئے گا نا نہیں مامی یہ نہیں سیکھوں گی میں آہ اسٹا اسٹا سیکھو سب آ جائے گا بھائی تو بھی رومال سے سٹارٹ لے لے چاہاں رومال پہنتا ہے وہ رومال سے اسٹری کر کے دے دو کچھ کچھ لے جا ہاں باتیں کر رہو یار رومال پہن کے پھرے گا کس نے ہاں ساپ کر لے پھر دماغ کھڑا میرا دماغ بند ہویا گا یہاں پہ چل سلو گا ممی مگر کپڑے اسٹری کرنا بیٹا دیکھو سیکھ جاؤ گی نا ان کی ڈیمان میں ہے یہ سب کچھ مشریقیت چاہیے ان کو مشریقیت ہاں مشریقی چاہیے ممی اس کو بولے مجھے سکھائے مجھ سے وہ کام کروائے بات تو لو کرو گی نہیں تو پھر آئے گا کیسے نہیں ممی نہیں ٹا پلیس اس شخص کے لئے کر لو کچھ اب اس شخص کے لئے باب ہوں اس کو ہمیں وہ ہی وہ اس شخص کے لئے کر لو چاو بھی جاو آج بڑھا پتہ نہیں گھر کے بابو کو کیا ہوگیا جس بابا کو دیکھو میرے پیچھے ہی پڑھا ہوا ہے بابا بابا کیا ہوگیا بابا بابا کہہ رہی ہے میرے پہ چادرے چڑھتی ہے بابا تو چاہتا کیا ہے میں گورے رنگ تے ڈپٹے ہیں دی چھا کر کے تینوں چھڑھنگا میں بچے ہیں دی ماں بابا تمہارے چکر میں اندھا ہوگے نظر بھی نہیں آرہا شادی کر لو میرے سے بابے اپنی عمر دیکھ اپنے شوق دیکھ شوق کو چھوڑو بابے کا تجربہ دیکھ بڑی شادی ہمارے دیکھیں گاؤں کے اندر بابے ہاں تو اندہ ہے تو شادی کیا کرے گا پاگل کی بچی آنکھوں تو شادی کیا تعلق ہے ہاں مو سے بولنا ہوتا ہے کبول ہے کبول ہے کبول ہے کبول ہے بس بابا ایک بار بتا یہ چشمہ تُنے نظر کا لگایا ہے نا نظر کا تھوڑی ہے سب دکھتا ہے ہاں راستہ ہاں ہاں ماف کرنا بہن چھ سال پہلے کی بھاگی ہوئی ہیں بتا ہے کہ تم پانچ میں اممہ بن جاتی میری اس کو دیکھو اور اس کی داری کو دیکھو جیسے لگتا ہے بکرا حلال ہونے کو جا رہا ہے بہا حلال ہی ہونا چاہ رہا ہے تو مجھ سے شادی کر لو چاچا جی میں آپ کو بہت شریف سمجھتی ہوں کب سے کام آپ تو میرے بار میں ایسا نہیں سوچتے نہیں دیکھو میرے شادی کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب سے بھی نہیں سپیشل پڑھا ہے نا اب ارادہ بتا لگیا تو مجھ سے شادی کر لو انشاءاللہ دس بارہ بچے ہوں گے نہیں چاچا جی میں آپ کی بیٹی کے برابر ہوں ٹھیک ہے آج سے تم میری بیٹی ہو آج سے تم میری بیٹی ہو چاچا جی بیٹی بھی کہہ رہے ہو اور ہاتھ بھی پھیڑے جا رہے ہو تو دل کا حال تو نہیں جانتا ہے نا اے جی کیا کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں شادی کر لو چل کر لے تینوں اکٹھے رہ لیں گے بڑے میاں کچھ شرم کرو بڑے میاں تو کیا ہوا ان سے پوچھ لو پرانا چاول خوشبودار ہوتا ہے ہاں نہ کھلیں گے نہ کھلیں دیں گے اب کیا ہوا بیٹا کیا مصیبت ہے کیا مصیبت ہے آپ پھران گے دو یا ایک تر ہویا ہوں اب کیا ہو گیا اب ان سے پوچھے کیا ہو کیا ہو بے اب کیا ہوا ممی یہ کہہ رہا ہے اسے دو بچے چاہیے دو بچے کٹھے نینی مجھ آپ چار چین کے بعد دے دیں کیا مصیبت یار میں نے بچے کھانے کیا میں نے کہا شادی ہوگی بچے ہوں گے آکر اولاد بھی چاہیے ہوتی آدمی کو بچے پالنہ بھی سیکھو ہاں بیٹا یہ تو ہوگا نا نہیں ممی یہ نہیں ہو سکتا یہ کیوں نہیں ہو سکتا ممی مجھے بچے پالنے نہیں آتے آرہ تو وہ پالے گا جس کے ہیں ہاں تاں کیلے پال ہوگی وہ کیسے پالے گا پالے گا وہ مرد ہی پالتے ہیں مرد پالتے ہیں اور کیا اورتے تو بس ان کو پکڑا دیلو شکور کو لے لو آپ ہی دیکھ لو سامنے چاچا بیٹھے میں لے گے بچہ کیا کر سکتے گھر بھی گھر بھی آدمی نے رکھنا ہے نا آخر اب یار تو بچہ کیسے پالے گا تو اس کو سکھا دے بچہ پالنا یار میں کو تیبہ آیا ہوں کون ہوں میں بیسے لیے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بہتے کو کیا ہے ہسپتال میں بچے نہیں ہونا ظاہر ہے ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے آگے شوہر کو بتانا ہے کہ بیٹا ہوا ہے چلے آئے مبارکو بھئی آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے جوڑ بول لے آپ کیوں کہہ رہا ہے گھر میں ہوا ہے ہسپتال میں ہوا ہے تو جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹا ڈاکٹر ہے یار کو خدا کا خواب پڑا ہے تو چاہا ہوا صحیح ہے نا مبارکو بھئی آپ کا بیٹا ہسپتال میں ہوا ہے جب اس کا گھر تھا تو وہ ہسپتال میں کیوں ہوا مبارکو بھئی یہ بات آپ نے بچے کو بتا ہی نہیں مبارکو بھئی مبارکو بھئی آپ کا بیٹا فٹ پاس پہ ہوا ہے بھئی آپ لوگوں کے یہ جہاں بھی ہو مبارکو بھئی میں تو ڈمی ہوں ڈمی آپ کو بیٹا مبارکو شکریہ یہ بچہ اب آپ کے گود میں آیا دو گھنٹے پیتالیس منٹ کے آئے بھی وہ دو گھنٹے پیتالیس منٹ ہاں سمجھ لو آپ سائیکل لے کے آئیں جیسے کرائے پہ چکو چکو پکچکا پارا پارا منہ دوگی سے کھیلے گا منہ دوگی سے کھیلے گا جب آپ کو پتہ میری عادت ہو کس لئے ہاں مو رکھ رہا ہے منہ پالا پالا ہے اب منہ ہو گیا چھے مینے کا چھے مینے کا مجھے ایک ہی آدمی کی چال پسند ہے جو واج پائی کی چال ہے چھے مینے کا بچہ پھل گویا چھے مینے کا ہوا بچہ ہو گیا پانچ سال پانچ سال گیا بچہ پانچ سال کا ہو گیا بچہ ہو گیا پانچ سال کا اور آپ سولت سال کا ہو گیا اے کیا کھل لے ہو کیا کر رہا ہے کھڑ دیکھو 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 تمہیں دماغ چلے نہیں ہاں جی پھر پانچ سال کا بچہ ہو گیا آپ اسے سلا رہی ہیں لوری سلا رہی ہیں سلا رہی ہیں اور یہ اس کے نانا بھول یہ پرانے اقبار پڑھ رہے ہیں آپ کو نیا اقبار کوئی نہیں دیتا ہے پرانے اقبار پڑھو پرانے اقبار پڑھو بیٹا سو جاؤ میں نے نہیں سونا میں نے چھوں گا کیوں یہ لوگ آخر مجھے شاڑے آٹھ بجے کیوں چھلا دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بیٹے سبا تمہیں جلدی اٹھنا ہوتا ہے نا کیا میں وہ نوائی وقت پھیکنے جاتا ہوں نہیں بیٹا تم سو جاؤ تمہارے پاپا آنے والے ہیں ابو آئیں گے ابو آئیں گے ابو آئیں گے نہیں سوڑا پتہ ابو تو میرے چھونے کے بعد آتا ہے پتہ کیا پتہ میں بھی نہیں سوڑتا کیوں چھو جاتے تو آج تمہاں اکیلے تھوڑی ہوتے ہاں 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 اللہ عل�이 ہاں 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 اگر ہاں 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 ملنہ نہیں ہو سکتا بجا تیرے سامنے ایسے حالات پیدا کر دوں گا کیا کرو گا میرے سامنے بیٹھ کے نہ ہو گا کیا تم کیا کرو گا دللاک تو تجھے دینیوں کے آجاؤں دللاک نہیں دوں گا جاو ملنہ جاو ملنہ جاو ملنہ چھوڑ گیا مکوچا تمہارا آڑی آڑ گلا بچوں اس کی ہونا میں تمہاری بھیرے دللاک گلا دارلی ہاں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تینکیو میں بھی تمہارے چکر میں آج کل چاول میں چرس ملا کے کھا رہا ہوں دارلی میں تمہیں بغای رہے نہیں سکتی میں شادی کروں گی تو سیف تم سے کروں گی تم سے کروں گی تینکیو تیری بیوی غیر مرد کی بہوں میں بہیں ڈال کے باتیں کر رہی ہے ہاں ہاں ایک مرد کا تو میں بڑے ہی ہوں موسیقی تیری بیوی غیر مرد کی بہوں میں بہائیں ڈال کے ناچ رہی ہے یہ تو مستے یہ اگر میری بیوی کسی غیر مرد کے سامنے ناچر میں اسے طلاق دے دوں شما کشلا بڑک رہا دل پر بانا دڑک رہا رنگ بدلتی رات بڑی رنگین ہے تو بڑا کمین ہے بہت اچھی بہت ہے تیب آبا جی طلاق دو طلاق دو میرے اپا بھی فارغ ہے تم آج سے لے آدھر آپ پتائے کرو اب آپ کو چھوڑو میری بچی کو طلاق دے طلاق نہیں دوں گا بھر تو نہیں دے کہا جب اصلی دامان آگیا ہے تو تمہیں اصلیت کا نہیں پتا پتاو تمہارا اصلی نام کیا ہے میرا نام علیہ حسن ہے اور میں انکام مینیجر ہوں اور میں اس کمپنی کا مالک ہوں جہاں تمہاری بیٹی پڑھنے کے لئے گئی تھی جب میں نے اسے شادی کی ریکویسٹ کیسنے کہا نہیں میرے پپا کریں گے ان کے برزی کے بغیر نہیں آپ کو رشتہ پیجا آپ نے منا کر دیا ہم دولوں نے ملے کر ٹیلی فون کا چکے چلایا ٹیلی فون پر ہمارا نکاہ ہوا اب بھی آپ طلاق دلانا چاہتے ہیں ارے اسلام سنت رسول ہر آدمی کہتا ہے کہ لڑکی کو بھی اتنا ہی حق ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا جتنا مرد کو ہے ان کو بھی ان کا حق دوتا ہے کہ انہوں نے جس کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے اور ہم سے زندگی گزار ہے تم راضی ہو اس شادی پر جی ڈاڑی جب یہ راضی ہے تو مجھے ڈائک آئے تو راضے تو ٹھیک ہے آج ہم اپنی شادی کا جشن بھی بنائیں گے ہاں ہاں جشن بنائیں گے یا پندلے کے اتنا دماغ چلے ٹھیک ہے